ایسے ہیں جو میں ان باتوں سے بات آبا ہوں تو یہ ایک پورا معتبہ فکر ہے اس ملک کے اندر جو ان اقمال کی آر میں اسلام کی ایسی تیسی کرنا چاہتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ سنت رسول اللہ کو سٹرینک کرنا چاہتا ہے ان کو تکلیف پہنچی ہے میری اس بات سے کیونکہ کسی نے اس طرح اس وقت تک زبان نہیں کھولی اس وقت سے ان کو تکلیف پہنچی ان سے میری کوئی معذرت پھائی نہیں اور ان کے خلاف میں کوئی مہم کو نہیں جنانے کا رہا رکھتا وہ تو علمائے کرام بہت ہے کہ مجھے بات کرنے کا جہاں موقع ملے گا میں ضرور بات کرو میں کسی سے نبتا صرف ایک پر وقت باری آلت سے بزارہ اور ایک اور بات میں ضرور یہ کہنا ہے اب ابباد کو سیاست میں قصیدہ جا رہا ہے اور ان لوگوں کی حضر افضائی نمائے وقت بدکتی سے کر رہا ہے جو اقبال کو عزار قشمی میں ہماری افضائی نمائے سیاست میں قصید رہے ہیں میں بڑے عدب سے اور محبت سے جاتو مندی سے نوائے وقت سے یہ کہہ رہا چاہتا ہوں کہ وہ اسے حمید نظامی کے نوائے وقت یہ بیار پر اس کو رکھیں اور ملک کی خدمت سے انعراب نہ کریں اور میری دشمنی میں ملک دشمنی نہ کریں میری مخالفت میں اس حد تک نہ پہنچائیں جس سے ملک کے مفادات مجلوع ہوتیں اپوزشن کا اپنا ہے کہا کے اس ملک کے اندر ان کی جو خبریں آپ چاہے شائع کریں لیکن ان کو اپنے پاس سے بھرا چڑھا کے کئی کئی گناہ بڑی لبی کر کے خبریں دینے کا مقصد معلوم ہو جائے گا جس میں کوئی خائدے کی بات ہے ضرور کریں میری کا تحرک کریں لیکن خوضہ کا خوف کریں اور اس ملک کے مبادات کا پیار رکھیں اور اقبال کے نام کو سیاست میں بلیک میل نہ ہونے دیں یہ کوئی خدمت اقبال کی نہیں ہوگی اقبال کی نہیں ہوگی یہ ان کی خبر کی کوئی خدمت نہیں وہاں اقبال تھی گئی اور اور وہاں جس گروہ نے یہ بھی مجھے ریکارڈ پر لانے کی ضرورت ہے جس گروہ نے جعوید اقبال کو خصوصیت کے ساتھ بلائے اور یہ تقریریں پھر میری تقریریں کچھ اپنے پاس سے لگا گیا کچھ ان کو اصل حالت نشائی کیا وہاں کے لوگوں کے خیال کے میں جاتی طور پر لانے سے کسی کو نہیں جانتا اور اگر کچھ کا ساتھا ہے تو مالکت چاہتوں کا بلکت ان لوگوں کے باتے میں وہاں مجھے بتائے گیا کہ یہ سب اسی سنت رسول کے مخالف روح سے قانب رکھنے وجہ دو گئے جنہاں جعوید اقبال کو وہاں دعوت دی اور یہ جو کہا گیا کہ لیر دوڑ گئی وہ لیر پنی میں دوڑی ہوگی اور دوڑنی چاہیے دی اگر اگر نہ دوڑتی پھر یہ کہ ڈاکٹر شاہب کا وہاں جو ذاتی طرز عمل ہے اگر اس کی کوئی حیثیت ہے اس ورن کے اندر یہ دنیا میں وہ انتہائی قابل اعتراض تھا اور میں اسی کے آئینے میں ان کی تطریروں کو بھی دیکھتا ہوں کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ذاتی طرز عمل اور ہو اور کفتبو آپ بلکل اور تاگی کر رہے ہیں تو آپ کو ارادہ ارادہ کلتو منڈیٹر ہے یہ تصور جو آپ نے پیدا کیا ہے کہ اخلاقیات اور مذہبیات یہ لوگوں کا شخصی معاملہ احساب دیوالی کے اندر ہے باہر اس کا کوئی اسلام ہے احساب کوئی تو سامر میرے علم نہیں اور ایک سی کے ادن میں ہوتا میں آنے اسلام پر دوں ایسا ایک ایسا کوئی بات نہیں میں جن بات ہے ان کے تقریر کی اور اپنے تقریر کی آپ نے پیدا سکلا رہا ہے ان کے تقریر کی آسلوں میں دو تقریر ہیں ایک انہوں نے فردو پہ کی پھر انہوں نے انگریزی میں مختصر بات دی انگریزی میں جو تقریر کی وہ نوائے وقت میں چھپی ہے اسی طرح چھپی ہے وہ اتفاق سے ریکارڈنگ آسلوں میں بہت اچھی ہوئی ہے ہر بات بہت واضح لیکن موسٹ میں جو ریکارڈنگ ہوئی وہ فاصلے سے کی اور حال میں گونی تھی تو وہ بہت محنید کر کے ایک ایک لفظ کو بیٹی زفر سننے کے بعد سمجھ آتا ہے کہ کیا انہوں نے کہا اور کیا میں نے کھا لیکن ہوں کہ میرے گزدیک پہلی تقریر سے بھی زیادہ آدھر ہیں اور اس پہلی تقریر میں جو انگریزی میں کی انہوں نے وہ جمعہ دکھا وہ دیکھ لیئے کہ وہ اسلامائزیشن کا جب ذکر کرتے ہیں پڑھے لیتے لوگ یہاں بہت اللہ کے فرموش سے بدا جواب جالا ہے ان بکتے میں لوگ مجید ہیں جب وہ اسلامائزیشن کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اسلامائزیشن کا کیا محبوب ہونے چاہیے کیا اسلام ہونے چاہیے اس کے پر اسلامائزیشن ٹھیک نہیں ہے مگر وہاں بات چھوڑ کے وہ یہ علی علم حضرات کے لیے ہے ہر شخص تو شاید وہ جو نہیں ہو جو بالکل ایک انڈیپنگنٹ جبلہ کرتے ہیں ایک آزاب دلہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ یہ اسلامائزیشن کا جو پروسس ہے یہ جو مشک ہے یہ انفیکٹ ہپوکرسی اگر وہ پہلی بات پر چھوڑ دے دے یا کہتے کہ یہ اس کے بغیر ہپوکرسی ہے تو پھر تو بات سمجھے آ سکتے ہیں لیکن جاوید البان کوئی ہانپاری یا کوئی دین پڑھے لکھے آدھے نہیں یہ پڑھے لکھے آدھے خوش سمجھے بات کی انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ در حقیقت اس کا اوڑکوزہ کوئی دوسر تردنہ اس کا ہو نہیں سکتا کسی انگریزی دبان کے کسی سہنے تو انہوں نے کہا کہ اسلامائیزیشن کا عمل در حقیقت ہپوکرسی ہے جس کے باہر نے جاہا بھی کہنے منافقت کرنے یہ آدھا دولہ ہے جو انہوں نے کہا ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ وہاں ملکل کوئی نہیں بانتا یہ امیرزی آب آف آل سا کے دیکھے پڑھ وہ کنگرالوں کو پتا ہوگا کہ وہ منافقت کرے یا نہیں کنگرالہ بہتر جانا ہے یہ دونوں کو پتا ہوگا پھر ان کی تقریر موس نے جو انہوں نے کی میں اس کے خوڑے سے نقاط دوں میرے غم علمی کے باوجود میرے سیال میں آئے وہ میں آپ کے فیلمت میں بھی گزارش کیا دیتا ہوں یہ اوپس لوگ کی تقریر کا ایک حصہ ہے کہ آپ کو آج کے دن یہ بات محسوس ہو رہی ہوں گی کہ پاکستان برانے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا یعنی وہ لوگ جو پاکستان کے میمار تھے ان کی نظر میں ان کی نگاہ میں پاکستان برانے کا مقصد کیا تھا آپ کو ابھی آپ کے سامنے یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس کی بنیاد دو قومی نظریہ تھی یہ درست ہے کہ پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ تھا حقیق و غریب بات ہے کہ دو قومی نظریہ کے ساتھ جو آبستگی ہمارے رہبرانے ملت کی تھی اس کی جگہ بہت دور تک جاتی ہے آپ کے سامنے یہ درست کہا گیا یعنی وہ مجدد ارکستانی جو اسی سلسل سے تعلق رکھتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان میں مجدد ارکستانی اور مجدد ارکستانی شامل ہے یہ بالکل حقیقت ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جس وقت یہ تصور دیا گیا جبکہ اقبال نے اس کے مطالق سوچا تو عجیز بات ہے کہ ہم سب ان کے 1930 والے خودبہ ارمان کی طرف جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اس سے پیشتر 1929 سے ان کی ایک تحریب میں جو بڑی جلچسک ہے اس میں انہوں فرماتے ہیں جو بڑے سگید وارا وارا اور جس مقصد ارکستانی آہستہ آہستہ سمجھتے جا رہے ہیں جس سے مصرمان روٹی جا پاس آل اصول دے جو انہوں نے کہا مصرم اندر اکسریت سے بھی جان سرائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قائد آزم کو یعنی اللہم ارباق قائد آزم کو کہتے ہیں یہ کسی خط کا حوالہ ہے یا کسی گفتگو کا حوالہ ہے کہ اگر شریعت اسلام کسی قابل قابل صورت میں جہاں ناقص کا بھی جائے تو مسلمان بھی روٹی کا مسئلہ حل بہت سکتا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ اِنَّهِ رَاجِونَ اسی پر پڑھ لینا چاہیے شریعت متحرہ قابل 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 صورت وقت اس کی پھر تشریح انہوں نے اپنی ماؤس والی تقدری میں اور کھوڑی سی اور آپ قبول کون کارے اس کو یہ جاکر جاریت کریں یا جو جو سنت رسول اللہ کے مقالب ہیں وہ کریں یا اس ملک کے دانشور کریں یا اس ملک کے کوئی اور وہ کریں لیکن اس میں بارا جنہوں نے اس کی حدود متعجم کی ہیں وہ شامل نہیں ہوتے اس کے قابل قابل ملے کی اس شکل میں وہ نہیں آتے کسی اعتبار سے پھر انہوں نے کہ اللہ میں ایک جدید ریاست اور اسلامیزیشن کا پروسس کرتے اس پر بات کرتے کرتے ایک اور بات انہوں نے اس میں بڑی دلچس کہی ہے کہ ان کی نگاہ میں جدید مسلم ریاست کا تصور تھا تاریخی طور پر جو ربائیتی مسلم ریاست ہے وہ تصور نہیں وہ خلافت یا عمارت یا امامت یا بادشاہ یا سلطانیت یہ وہ نقشہ ہے جو اسلام کی تاریخ میں ہمیں ریاست کا ملتا ہے ان میں سے کسی کے ساتھ ان کی کوئی وابستگی نہیں تھی خلافت کے بعد امامت امارت سب بات تو وہ ایک جدید ریاست کا تصور تھا تین مریادی نقاط انہوں نے بتایا اتحاد انسانیت چاہتے تھے اتحاد انسانیت پڑھے نہیں اتحاد انسانیت اتحاد مسلمان نہیں کہتے یہ بھی ہو سکتا تھا اتحاد انسانیت بھی کہتے بات سمجھنے آسکتی تھی لیکن یہ کہتا کہ اتحاد مسلمان نہیں کہتے جو اتحاد نیل کے ساحل سے لے کشلر اور حرم کی پاس پانی کے لئے اس سے زیادہ پڑھا اتحاد ملت اسلام تو کوئی اور تصور ہو اثر مسلمان اتحاد انسانیت ہے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ تعقی جو ہم نہیں کر سکے اس کا سبب یہ ہے کہ ہم تغیر کو قبول نہیں کرتے اور جب تک اس کو قبول نہیں کریں آگے نہیں بسکے تو آگے انڈسٹی کا انڈسٹی سب سے بڑھاتے ہیں انڈسٹی کو لگائیں چاہی انڈسٹی اللہ تعالی مہترم اللہ ماری پال یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو پاپر دی مومن کا بنو سار اور ایگلیز کو ہے یورپ کی مشینوں کا سار وہ انڈسٹی کی تو ویسے ہی مشینوں کے سار کو ایگلیز کی بات سے منصوب کرتے ہیں تو بارن اسی کا سار ہ دیا جائے تو اچھی بات ہے تو مید مارا تو کیا مید مارا اسلام کا نگانے سے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے ان کوئی پتا بات ہے مل جس تیر کی بات کرتے ہیں جو وہاں قائم تھے جس کا میں نے ذکر پر تصفیل میں کیا وہاں پیٹھے ہوگے ایک اور میں ذکر کیا تو سار 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 موس کی تقدیر جو میرے مزمی زیادہ خابل درست ہے بات دراز ہے کہ تو میں اسے جروع کیا کہ بار بار لوگ کہتے ہیں کہ بار پر گری ایک پیل ہو جس پر بار پاکستان پاکستان کے بار کی پیل کیا جاتا ہے اور وہی یہ ہے کہ پاکستان کا تصور پیش کیا اس کی پیلے سے ندی کر آرہے ہیں جس کے بعد ملک 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 آرہے ہیں کہ یہ اقبال کی فگر کا مہت ایک پیلل ہے اور وہ بھی ادھرہ پیلل ہے آیتہ آشنا نہیں ہو سکے میرا خیر ہے کہ اقبال پڑھنے کو سب سے بڑی غیالی اور غصطابی تو یہ سمجھ جانی چاہیے تھی ان کی قدمت میں کہ آیتہ 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 سمجھ نہیں سکے جو تعبیر انہیں اسلام کی فیش کی سمجھ ہے مگر یہ تو اس لئے غنظ کی غصطابی ہے تو سوال یہ ہے کہ ان کے ذہن میں اسلام کا ثابت کیا یہ جنبہ ہے کہ پڑھ یہ چیز آپ خود میں کوئی مخالفت کی وجہ سے خاص جنبہ نہیں پڑھ رہا لیکن جو غاضلے اعتراض جنبہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا یقین ہے کہ پاکستان کا مضبوط تصور ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا اعیاء صرف مذہب کا قابل نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ تماظن کا اعیاء بھی تماظن اعیاء اسی طرح اتنا ہی ضروری ہے کتنا دین کا اور مذہب کا اعیاء کیونکہ دین و مذہب اور اسلام میں ایک ہی چیز ہے یہ آپ دیکھیں کہ کیا ہے یہ ایک کمس کا عام نکہ ہے اور دوسرا عام نکہ یہ ہے کہ اسلام کا تصور قوت کے بغیر نام کمل ہے میرے جو قرآن سنت کی تعلیم جو علم مجھے بڑا بہت ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نام کمل ہے ہے یہ دوسرا کلہ تعالیٰ کی پہلو ہے ایک جلال ہے ایک جمال ہے اس کے ساتھ ہی حیبت ہے اب اگر یہ جو اللہ کوئی کم پڑھا لکھا نہیں کہتا تو مجھے اس پر کوئی افراد نہیں لیکن آپ جاویز اقبال نکہ تو انہیں پڑھا نہیں بل اس میں ہم سمجھے کہ انہیں بہت بڑھا ہو ہے تو یہ کہنا کہ خدا اللہ کے بہت سے پہلو نہیں یہ تو وہی پرانا ہندو کا دیو مالا تصور ہے کہ بارش کا خدا ہے ایک جنگ کا خدا ہے ایک عامل کا خدا ہے خدا کے کوئی پہلو نہیں خدا اللہ کی صفات ہیں ان کی مختلف صفات لئے اعتماد سے یہ بہت نہیں خدا کے پہلو نہیں کوئی خدا پہلو کہتے ہیں کہ وہ عبت ہے اللہ تعالیٰ کو پہلو جس پر اللہ کو کس طرح آخر مالون نہیں مجھے نہیں معلوم کیا آپ کو علم ہو گا سرکو ادھو جگر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لاکھ قرآن کریم میں لام خوال اور آپ کو سرکے لیں ایک سرکیم جزا سرکتے ہیں وہ آخر میں بات کیتے ہیں ایک سواب یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم جو لوگ پڑھتے ہیں میں عدد سے کلاعش کرنا چاہتا ہوں ہے کوئی گستان کی ترنا محصول نہیں لیکن اپیدے کا مسئلہ ہے کہ قرآن کریم لوگ پڑھتے ہیں بے وزو ناول کے سرائے دان پہ ٹانگ رکھے لائیو ریڈی میں بھونٹ میز پڑھ رکھے یہ قرآن کریم پڑھنا نہیں آب تو قرآن پڑھتے ہیں ترجمہ انگریزی کاغو یا فردو کاغو اور اس کو قرآن زمائیتے ہیں اور وہ قرآن نہیں کاغو کوئی عمد مسلمہ مطفی قرآن ہی کہ کوئی ترجمہ قرآن کا قرآن نہیں قرآن وہ عربی کے حروف اور الفاظ اور ترقید اور بندش اور جملے ہیں جو عدیب ازداد ہیں اور جن قرآن کہتے ہیں تو اس لیے مجھے 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 ان دوپ سے جو اور یہ قرآن قرآن پردے ہیں اور اس کو غطافی پر معمول کریں اور اس نسیت کی بات سنجھیں تو میں یہ کہ کہ اس طرح پردنے والے قرآن پردنے والے تھی اسی قرآن میں شابل ہیں جن کے لئے قرآن خود کرتا ہے کہ دل ہو کے ہی کفیر کہ وہ فوائے گمرائی قرآن آگے وہ اب ایک میں نے کہتا کہ نوائے وقت اندام جس تحر کیا ہے ہو سکتا ہے جن لوگوں نے مرتب کیا اور اندام کیا ہو لیکن ڈاکٹر جاگر جن پر تفریر میں کچھ جملے ایسے ہیں جو انہوں نے نہیں کہے انہوں نے کچھ اور کہا اور نوائے وقت میں مختلف نام دیئے گئے وہ بھی آپ پڑھ دیجئے گا جو ڈاکٹر جاگر نے کہا وہ نے کہا کہ یورپ کا تبتن اس وقت ساری دنیا میں قائم اور وہ تین اس کے بنیاد اور پیش دکھر کا تراغ وہ کیا ہے ایک یہاں دور رس لکھا ہے شایل کوئی اور لفظ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ بہت سامنے میں درقت ہوئی ہو پہلی جس کو سب سے عملیت حاصل ہے جس کو انگلی زبان میں رہنا سنس کر اس سے وہ آئی علوم دوسرا ہم پہلے جس پر مغربی تماظر کی بنیاد ریفورمیشن جس کو آئی آئی دین کہتے ایک آئی آئی دین چلی اور آئی آئی دین یعنی آئی 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 مزل اسی چیز اندس ریولویشن سانتی نکلا تو ان کی بنیاد ان تین باتوں پر پہلے آئی 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 دین اور سانتی نکلا آئی آئی دین نہیں کہتے اسلاح دین کہتے اور اسلاح دین کی تحرک پر آئی کر پہ کرتے ہیں اپنی تحرک دین تو کہتے کہ اسلام کا مسلمان کا تعلق ہے ان کے ہاں اسلاح دین کی ضرور نہیں اسلاح دین کی جگہ پروٹیسٹین تیزم وجود میں آیا کیونکہ کیتھلیسم کے خلاف اس کا ایک انقلاب کا اسلام وجہ خود ایک پروٹیسٹین مذہب ہے آپ اسلام پروٹیسٹین مذہب ہے کس مذہب سے پروٹیسٹ کر کے یہ بنا ہے اور اس مذہب کی خلاب یا کیا کی اس نے نئی بات ہے کی بات ہے اس میں کہتے ہیں کسی اسلام کی ضرورت یہ پہلے سے ایک پروٹیسٹین ہے اب چیز کی ضرورت ہے تو آیا علوم کی اب تضاد آپ دیکھیں گے کیا کیا ہے تفریض میں اور جو بات شاہر کہنا چاہتے ہیں پوری طرح وہ کھل کہنی سکتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے آیا تماثم کی اس تماثم کے آیا کی ضرورت ہے جب ایک بات کہتے ہیں کہ اسلام کے آیا کے لیے اس کے تماثم کے ضرورت سے مراد یہ ہی ہے کہ مسلمان کو علم کی طرف علم کی قوت کی تحصیل کے طرح مبضوع کرنا چاہئے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یورپ کسیل کی دنیا نے اس میں آیا قروم کے قدام پسند سے نجات حاصل کی آیا رولیم کے اور ان میں وہ یورپ پیدا ہوئی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ستاروں تر پہنچ جائیں اور اتباع یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہی کام مسلمان وں سے چاہتے تھے کہ پھر میں ایک نئی تدبین ہو اور قوانین اسلام ان کو وقت جدید تقاضی مطابق تیار کر اور اسی چیز کی ضرورت ہے کہ سمجھوں سے مسلمانوں نے ہمیشہ بن خصوص تصوف کی بنیادوں پر یہی تعلیم ہوتی رہی کہ آپ اپنی توجہ مادہ پرستی سے تعلق رکھا بجائے کو اسلام میں گلا نہیں اسلام میں مادہ اور رو میں کوئی تمیز نہیں آج پھر یہ آبی چلکے کہتے ہیں کہ جب یہ نہیں چیزیں سمجھ پہ ہم نیا بکس مہارش میں نہیں آسکتا جس کا خواہ اسلام محروم نے دیکھ تو ایک محروم کی یہ خواہش تھی اب اس کو پچھلی بات ملا کے دیکھئے کہ آپ اس کو اپنے کندوں پر یہ خواہش تھی کہ جہاں تک ماضی کا تعلق ہے کہ ماضی کا تعلق ہے آپ اس کو اپنے کندوں پر رکھے ہوئے اس بوجھ کو اپنے کندوں پر رکھے اس سے بہبری حاصل کرتے ہوئے آگے پڑھیں گے نہیں آپ پہ نہیں پڑھیں گے اشارت ہونا چاہیے تاک تیشہ ہو گیا کہ آپ نے مسائل حال اپنے خواہش سے کہ اس کو مقدوں پر بوجھ رکھ کر بڑے آگے 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 بیٹھ کرتے ہیں پر اس ہی سب سب ہم مدی سکھانے پوچھ کی خواہ کر تمام فلسوہ جس کو فلسوہ خودی کہتے ہیں اترادی خودی اور ارطمائی ان کا مفتو نظر یہی تا ہے آپ جنہوں تر ارزنانہ کردر کیجئے اور اس کے ایک یہ تلقین کر رہے ہیں یہ ہی تر 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 خودی تعالی کے ساتھ تعالی کو اثر انداز ہوتا رہا ہے جنہا سمجھا جائے سکھوڑ کے اندر سکھوڑ لیکن اس کے ساتھ جس جورت مندی اور ان کے اپنے حال یہ جورت بعض وقت گستا ہی کی صورت ارت کر کر جاتی ایسی جورت مندی پیدا کریں خدا کے حضور میں دفت دی جائے لیکن بھی اتھائی کہ خدا تعالی کی صفحات پہلو کو اسی سبب وہ سمجھتے دے کہ یہاں جو اسلام ہے اس کو اسی پر اسلام نہیں بلکہ عیبت پر اسلام ہونا چاہیے جب تک آپ کو تر پیدا وقت نالدوانی منوا سکتے وارا وارا اور ایک باری جنہوں نے قرآن سے متعارف کرنے کی کوشش کی کہ اسلام کے پیش حضر جو علوم تھے وہ فکری نویت تھے فکری نویت جو حضر جو حضر جو حضر 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 یا سمجھ ہے یا حکومت ہے حکومت کے یہ ایسپیکٹ اسلام میں کس چیز کو ہم حکومت کیا کریں یہ عدیب بات ہے کہ حضرت اکوال اس کے معاملے سمجھانے کی سوشش کرتے رہے جس قوم نے اس بات کو پیدا کیا وہ ابھی تک اس نفس سے روشناس نہیں ہو سکے تو وہ حکومت اور ان کو کہہ دیں کہ اور یہ ضروری انشاء کے ایسے ماحول میں ہے اور لکھتے ہیں کہ اکوال کے ہاں تصور یہ ہے کہ اکوال کا تصور یہ ہے کہ اکوال سے معاقصہ علیب بن لائے جائے تو ماضی کی زنجیوں میں جھکرا ہوا نہ ہو جو کہ غصطفل کی طرف دیکھتے اور جس کی نگاہ پیک نہ کوئی لفت کیا ہے یعنی آگے دیکھنے کی کوشش کریں آگے دیکھنے کی کوشش کریں پیچھے نہ دیکھیں پیچھے اگر دیکھے گا تو یہ ہی توکو کرے گا کہ ہم نے کوئی علی پیدا کیا جائے ہم نے کوئی قومت پیدا کیا جائے علی اور عمر کو پیدا نہیں ہو سکتے جو کس پیدا ہونا ہے وہ آپ ہی سے پیدا ہونا ہے اور اس قسم کا جو گمان ہے انتاظر فرمائیے میں نے اس کو ہمیشہ انگریزی میں بیک ورڈ لوگنگ رومائنٹی سیزم کہا اب یہ فقرے سارے حضن ہیں اس میں موجود نہیں ہیں جو نوائے وقت اچھا پر انہوں نے کہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ زراعت والے جو ہیں وہ اور چھیک زراعت نہیں کر رہے ہیں اور میں آرات استعمال نہیں کر رہے ہیں اس کو میں بیک ورڈ لوگنگ رومائنٹی سیزم کرتا ہوں اب یہ میں نے کہا ہمارے وقت نے اثر کیا لیکن جس سے بھی اثر کیا بہتر ہوا بدیارتی کی اقبال کے ساتھ بھی اور جامرے کے ساتھ بھی اور ساری کام کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے تھی اب بیک ورڈ لوگنگ رومائنٹی سیزم میں ایک بات جو چھوڑی سی توزیر طلب ہے وہ یہ ہے میں نے اس کا ترجمہ وہاں اپنے تقریر میں معاشقے سے کیا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ترجمہ نہیں ہے میں نے کہیں دی اس کے ترجمہ میں عشق کا نظر استعمال نے کیا معاشق کا اقتدال اور میرے اخیال میں ابھی تک میں نے اس کی جو تاغیریں پڑھی ہیں اٹھاری ساتھی میں یورپ میں ایک تحرین چلی تھی رومائنٹی سیزم بیک ورڈ رومائنٹی سیزم کی تو اس کو بھی میں نے پڑھایا کہ وہ کیا داری کیا نہیں تھی لیکن اس کا کوئی اور لفظ متفاضل مجھے ملا نہیں جس سے اس کے معاشق معاشق کا دولوں معاملہ چرکوزمان دولوں میں استعمال ہوتا ہے اور یہ کوئی معاملہ میں استعمال ہوا ہے اس کے دنے اس کو کہا اور یہ جب حضرت علی کا حضرت علی کا حضرت علمہ کا نام ہوئی کہ جاویل کہتے ہیں تو حضرت علی اور حضرت علمہ تو سمبل ہیں سمبل ہیں کسی بات کے مذر والد موظرم تو ان کے کہتے ہیں کہ سرما ہے میری نام کھا کھا کے بدینہ و نجم اب آدھری اوٹ ہی کہتے ہیں ہی لیٹ ہی کہتے ہیں تو ان کی طرف اوٹ کے دیکھنا ماضی کی طرف یعنی میرے نفطر سے ممکن ہے جاویل کی ذہن میں یہ بات رو لیکن میرے نفطر سے سیدہ عمر سیدہ علی کا نام نینا جو ہے یہ ان کی عظمت کا دار و دار اس کے رسول اور سنت رسول کی اتباع ہے ان کے سامن کا سب سے بڑا اعداد پائنات میں یہی ہے ان کو اپنے ہم بھول کی تیسے بھول کر نہ دیکھیں ان کی طرف تو میں کس کی طرف بھول کر دیکھیں پھر آگے تو لینن اور مارکس اور سٹیرن اور باکر اور مکسر یہی یہی لوگ کر رہے گاتے ہیں ان کی طرف بھول کر ہم دیکھ سکتے ہیں تو مجھے ستی ستی بات بہت زیادی عزید ہوئی بہت بہت ہوئی کہ اس طرح نام لے کر صحابہ اعترام کا میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری دینی غیرت اور حمیت مارکس کہ ہم زندہ تھے اور اسی احساس نے مجھے وہ تطریف کرنے پر مجھول کیا جو میں نے بات تطریف دی کہ ہماری زندگی ہماری مجھول کی نہیں یعنی یہ بال سعید عمر علی سے بڑے نہیں سالوں کی گر بھی نہیں بڑے ہونوں یا مقابل ہونوں تو بہت بڑی بات ہے تو جب کوئی شخص ایک بار کے حوالے سے یہ بات کھائے تو سچی بات میں نے اس بنیاد پر ایک بار کو کچھ نہیں کہا خدا نخصہ کہ میں نے اس سے مجھتا لکن کو کچھ کہا لیکن یہ بات بہت پچھلی دیکھی کہ یہ ان کا نام لے کے کہتے ہیں ماضی کی ماضی بوجھ ہے اور کھول سے ماضی بوجھ ہے جس پر سیدہ علی و رحمہ نے یعنی ایک اہلے بیت کے سمبل اور ایک اہلے سلمت کے سمبل ہیں یعنی یہ دونوں مردم کر دو تو پھر جا کر بات بنے گی پھر ہم سر پک کر سکیں کہ وہ حضر ہوگی تو یہ بہت آور ایک نام جب لہ جس پھر مروم کیا ایک اور پھر 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 جس کا اشارت ہم کہ شیطان کی نام اقوال حصد کرتے ہیں شیطان کے شرح خیر کی طرقی کے لئے ضروری ہے شیطان کے جو بسکت پھر 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 سن ہے کہ سن ہے اس کی اپنی تعلیمی ی تربیت ی اس خدر ہوتی ہے کہ ساتھ ایک اور جمعہ تھا کہ جو جو جمعہ جمعہ کیا جمعہ کریں گے کہ آپ ساتھ 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 ہوتے ہیں جو ساتھ جو ساتھ میں نے کیا نہیں ہمیں کسی تفریم میں اس کا تاتو والے کہ سارے دیکھو کھار لوگ سٹوپڑ ہوتے ہیں یہ بھی ایسی جاریز نے سرمایا اچھا پھر آگے چل کے اور جو آخر جس پر بات ختم کی وہ بس ہونے کے قابل ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک خاملی پہلو ہے سوال یہ ہے کیا کہ ہم اس نحن پر آپ کو اپنے آپ کو رکھیں یہ بہت تعلق ہے مجھے یہ الفاظ پیشا کہا کہ اگر ہم اس نحن پر اپنے آپ کو رکھیں subdivی تو یہ نہیں کر سکتے کس طرح اکھار کر کے پر یہ نہیں کر سکتے یہ بھی جائز نہیں یہ سب جائز ہے یہ بھی جائز ہے تو سوال یہ ہے کہ جائز کیا ہے تو عرماعظ آپ بتہیں کہ شراب بھی جائز صُوقر بھی جائز قطAP بھی جائز canadoor بھی جائز جائز کیا ہے یہ آپ لوگ بتے ہیں مجھے تو نہیں پسا پکشا جائز ہے کیا ناجائز ہے اور ان کے ترضی عمل میں میں ترضی عمل کا اسی سکر کیا ہے ان کے ترضی عمل سے ان ماتوں بھی تائید ہو رہی میں ان کے ساتھ رہا ہے کہ ہوتل میں ہم رہے تو جس طرح وہ دن گزرے اس سے تو یہی لگتا تھا کہ جو ناجائز ہے وہ کیا ہے اس کا پتہ ان کے عمل سے لگتا ہے کہ وہ کس چیز کو ناجائز سمجھ رہے ہیں اور کس کو جائز سمجھانا چاہتے ہیں تو یہ ہے فقہ کی نئی تذویم جو وہ چاہتے ہیں اور جس پر میں نے اپنے کی عمل کی محبت کر آیا مانت میں ایک بات اچھو میں آپ دعا ہوں ایک بات میں یاد رہائی کہ میرے ساتھ رہی ہوئی یاد رہائی کہ میرے نوائر محترم بہتر احمار ہیں اور میں ہمیں جزت کرتا رہا ہوں ساتھ کرے گئے اس میں کرتا ہی ہوں تو انہوں نے تو سرکھیا جمائی ہیں ذرا ان پر بھی کسی وقت نظر ڈالیے جعویل ساتھ کی تقریب کی سرکھیاں میری تقریب کی سرکھیاں یعنی دلکل ایک خاص نیسے دشمنی رائے لڑتا ہوا یعنی وہاں میری تمام جو کچھ میں نے کہا وہ سب علماء کے خلاف آئین شریعت کے خلاف اسلام اور اسلامی نظام کے بارے میں میرا جو ذہن میں جو تحفظات ہیں ان کا ذکر مشاہد کے بارے میں جو نماز نہیں پڑھتے اور پدی کیا نہیں کرتے وہ سب بات ہیں انہوں نے کیسے اُس طرح طریقے سے یہ بتانے کی کوشش دیئے کہ میرا کوئی ایک فکر کا بوشش ہے ساری کوشش خواہر ناپا کے مور خراب ہے تو اس میں شب کئی بات ہمیں گئی میں کہنے سے کوئی جو رہے گی اب میں نے ایک تقریب کی وہاں جو ماؤس میں جیسے میں نے آپ چرس کیا کہ ان کے جواب میں وہ تقریب کی آپ کے سامنے ہے اُس پر شاید اعتراض بھی جانے صاحب کو تو بہت اعتراض ہے کیونکہ میں اُس چہے سے دیکھ رہا اور بعد میں بھی وہ تو پھر اتران آراض ہوئے مجھ سے میں کوئی اتران آراض ابھی بھی نہیں ہوں لیکن وہ اتران آراض ہوئے کہ پرائیبسل صاحب کے ہاں تقریب احنامات تھی تقریب احنامات تو میرے پاس میں گذلے اور دیکھا کرنی اور ہاں تو نہیں منایا مجھ سے یہ بچوں میں جھکائیب ہوتے ہیں یہ کیا بات ہے بھائی پھر آپ کو ہاں پہ آپی رہیہ کا اضاع کرنے کا آمد یہاں پہ آپ کے اضاعات آپ کو اسپاس اور پابندی لگاتے ہیں آپ کو ہی آزادی چاہتے ہیں وہاں پہ پابندی لگاتے ہیں یہاں بھی اضاعات رکھ رہیں تو احمد منہی ایک ساں پھر میں علامہ کے جو اشار مجھے اس کا جہنے چور پر یاد آئے میں نے ان کی بنیاد پر چند بات کی مزمائی میں نے کہا کہ جانتے بات بیس لیو ہلی جس طرح پر گرٹ کھولنے چورا میں نے کہا کہ علامہ اقبال اسی مجلس میں ایک نوجوان ہے جس میں ہمیں تاوت دیتی اس نے علامہ کی وہ غزن پڑی پڑھے زوق سے شوق سے ترانم سے کہ میری نوائے شوق سے شور حریدہ 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 اس کا آخری جو شعر ہے وہ تو نے یہ کیا غزت کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا وہ اس نے لکھا وہاں تقریب میں میں ہی تو اقبال کو سمجھنا کو آسان کام نہیں ہے اقبال کو لوگ نہیں سمجھتے اور پڑھے جس لوگ سے اس سے پڑھا لکھ رہے کیلئے سمجھتے ہیں حالانکہ نہیں سمجھ رہے میں کہ اس نوجوان میں بڑے لوگ سے پڑھا یہ شعر میں اس بجل سے پوٹوں کو مجھے شعر کے معنی سمجھاؤ میں وہ سب سے کہہ سکتا ہوں کیا غزت کو اس کے معنی نہیں آتی لیکن میں نے لحال کیا اقرام کیا ہوں اور میں نے کہا کہ میں ان کو نہیں کہتا کیونکہ بیٹی آگے بیٹا ہونے سے اقبال کی بات سمجھ میں نہیں آسکتی بیٹا یہ اور بھی تھا اقبال کا اقبال کا تو میں نے کہا کہ یہ اس کے معنی کوئی مجھل میں ہے میں نے سمجھا دے اور میں بس اوپ سے کہتا ہوں کہ اس کے معنی سوائے اس شخص کے جس نے تصور کی ہزار کتابیں پڑھی ہوں جب غزت سے بڑا ہزاری نہیں تھے ایک دو تین جار کرتے بلکہ کئی تصور پر پڑھی ہوں اس کے سوا کسی کو اس کے معنی نہیں آتا اب اس کو میں نے کہا کہ آپ کتے ملیوں پر منطبق کریں اس کو کبھی جس پر منطبق کریں اور لتیج ہے یہ انہوں کا کہ اس سے گمرائے کا دعو تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ میرسان کشی اقبال کا کلام وہی لوگ پڑھیں جو سمجھیں یہ سمجھیں کچھ کریں اس پر میں نے کہا کہ میں کئی لوگوں کو منع کیا کیا آپ اقبال کا کلام نہ پڑھیں کیونکہ میں ان کو جانتا تھا کہ ان کی استعداد کو ایک ادنا شاعر کا کلام بھی سمجھنے کے نہیں ہے وہ اقبال کا کلام پڑھتے سوائے گمرائی کے کچھ نہیں حاصل کرتا تو اس پر صرفی لگے کہ میں منع کرتا ہوں اقبال کا کلام پڑھنے سے اقبال کا کلام برمائی کرتا ہے میں نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں کو میں نے دیکھا اقبال پڑھتے ہوئے اور نصف مجرد ہی میں نے کہا استعمال کے تقریب میں کہ مجرد اس وقت ہے اب اقبال کا اقبال آپ کو پتا ہے کہ اکرم بلند آیا شاعر کا کلام ہونے کے باوجود کوئی درسی کتابوں کے اندر شامل نہیں ہے کیا دوپے غزر یا شاعر کے علاوہ کوئی شامل باقا ہے اور اس کی تعلیم نہیں ہے وہ اسی لئے نہیں شامل کی گئے جن لوگوں نے نہیں کی وہ سمجھ دیتے کہ اقبال کا کلام سمجھانے کے لئے یہ بہت علم چاہئے ہوئے میں بلند آیا کہتا ہوں کہ اقبال کے کلام پر یہ بھی کہ سکتا ہے اور اس کی ضرور میں میں کہا کہ اقبال کے کلام پر یہ واقوب نہیں ہے بلکہ یہ بات تو خود قرآن کریم اپنے بارے میں کہ سکتا ہے جو دلو کہی تصیرم و جہاں کی قرآن تصیرم یہ آیت پوری ہے یہاں کہہ کے کون نہیں ہے اور اس کی تشلیم قرآن کریم میں کیا ہے کہ کس سے لوگ گمناہ ہوتے ہیں کس قسم کے لوگ اس سے گمناہ ہوتے ہیں اقبال قسم کو ایک طرف پھوڑ کر آپ سے صرفت حضر کر قرآن پڑھنے کی کوشش کرے گا وہ قیامت کا قرآن پر صحیح مانا نہیں کمیس کرتا اس کے مقصر بھی نہیں ہے جو وہ قرآن کو سمجھے قرآن کو جو سمجھے گا وہ رسول اللہ پر جو سمجھے گا کہ اس کا خدا نے معظم کو قرآن کر دیا ہوں میں نے نہیں کیا آپ نے نہیں کیا تو قرآن کریم نے معظم کو قرآن اگر سمجھ جاتا تو قرآن کی ضرور کیا ہے تو جس آدم نے بھی قرآن کو اور جس آدم نے خدا کو رسول اللہ تعالیٰ صلیح کے بغیر سمجھ کی وہ بھی گناہ ہو سب سے بڑا خدا وہ ہے اس کو رب محمد کہتے ہیں رسول اللہ تعالیٰ صلیح قسم جاتے ہیں تو رب محمد کی قسم کاتے ہیں اس کے قبض میں محمد کی جاتا ہے ہاں نے تو تو بتا تھا کہ سارے قائنات کی کیا قرآن کی قبض میں یہ تو نہیں کہتے ہیں آپ کو نہیں بتا لیکن خدا کا سب سے بڑا نصدر جو کائرات انسانی سامن چکتی ہے اس کی سمجھ میں آ سکتا ہے وہ رب محمد کرتا تھا اور اس کو چھوڑنا رکھے گا نہیں تو پھر خدا کا سکتی کچھ تسمت نہیں ہے دمی ہے شکی ہے اور دنائی کے سمجھ کوئی آسانی کرتی بہت لوگیں کہ خدا کو مان جائے والے دنیا میں لیکن ان کا ماننا خبول نہیں ان کا ماننا کی کوئی معنی نہیں اور خالباً اللہ ہم نے جو فرمایا اگر جب اللہ اس میں بہت ازاد ہے اگر معمول علم کا آدمی کو پڑھے کہ ان کا یادہ نہیں توہا کرنے یادہ کا اینکار تو اوپر پہ مصطفیٰ کا اینکار نہیں ہو سکتا اب وضع ہے اس میں ایسا بوت ہے لیکن حقیقت وہی ہے کہ خدا کو پہتاننے کے لیے مصطفیٰ کو پہتاننا ضرورت ہے اگر مصطفیٰ کو نہیں پہتانے کا خدا کو بھی نہیں پہتانا تو میں نے اس پر گزارت کیا کہ سامنے کے لیے پر استعداد چاہیے علمی استعداد چاہیے اور قسم میں لوگ کچھ پہتانے کے لیے بھی کہتا ہوں اس سے بھی نیستراد چاہیے نہیں علمہ کے کتنے اکھار ہیں جن کا کوئی گرم یہ ظاہر ماضی کی رض جس کی توجیہ نہیں کرتا پہنگی شہر آپ ہمیں آتا ہوں در جسٹی کلی کیا برماتے ہیں کہ اگر باندہ حسطمہ دل پہتانی ہے گر باندہ میں تو شہر شاہر کا وہ نہیں مجھے بازم کا پتہ نہیں لیکن دوروں میں ہر کچھ نہیں ہے اگر باندہ حسطمہ دل پہتانی ہے حد اثباب پہتانی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں اب اس کے معنی کو وہ بتائے گا جو حد اثباب سے گزرہ ہوا ہوئے ہیں جو حد اثباب کے اندرے سنوانے نہیں بتا سکتا لاکھ سراغوں پر ڈالے نہیں بتا سکتا میں کیا کروں اس بات پہتانی ہے تو اب یہ اشارہ ہے ہم بچوں کے پتہ میں نے بہت ایک ایک کہا کہ دیکھیں شائری اور یہ گانہ بجانہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا اندر پلید ہوگا اس پر یہ ناپا قصد کریں جس کا اندر پاپ ہوگا پاپ قصد کریں اب اندر میں بازت کہہ رہا ہوں مجھ نہیں پتہ لیں کہ میرا اندازہ یہ ہی ہے زندگی قصدر جبہ یہ ہی ہے تو علامہ اقبال کے قرام کے لئے میں افتیاد تمام بھی کیا کہ ہر کتابی اندر نہیں اس کے لئے کوئی اور علامہ جس کی ضرورت ہے اس لئے اور باقی میں نے یہ نہیں کہا کہ علامہ اقبال کرتا ہم اس زہر سنگیے کی طرح کہ حکیم کھائے گا اور کھرائے گا تو ایک سو بیماری کا حکیم کہتے ہیں جو اس میں شباہ لیکن دوسرا کھائے گا تمہارے اب کیا کرنا ہم اس لئے اور یہ میں پھر قرآن کریم کی نتال دیں پر علامہ مجھ بیتنے کی بات کی قلوبوں نے اس کے سمجھنے کے لئے ایک بیان مقرر کیا ہے جو اس پر علامہ کو سمجھا جائے مگر یہ اسنی علمی بیعت ہے کہ اس کو عوام میں لانے میں اور بہت بیعت کرنے میں اور مجلس کے مناتر کرنے میں کہا اس میں مجھے آپ کی برائید مجلس کے بلا ہے جو کہتے ہیں تم کیا کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں تم جائے رہے ہو نہیں سمجھے اقبال کو بھی چھوڑتا کہتے ہیں کہ تو بات نہیں مجھے بات نہیں کرتا مجھے بات نہیں کرتا اپنی قطر میں یہ موسم میں نے کی جو زیادہ خابر اعتراض نہیں ہے اس میں میں نے ایک شیر کا ذکر کیا جو علامہ پہتے ہیں کہ اے تاہر 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 یا زکر تاہر لاہوٹی اس رس سے موت تشیر جس رس سے آتی وہ پرواز میں کھوڑائی تو میں نے کہا اس میں حضرت علامہ نے دیکھیں تاہر کا ذکر کیا لاہوٹ کا ذکر کیا انرس کا ذکر کیا موت کا ذکر کیا پرواز کا ذکر کیا اور یہ سب تیزیں صرف نب کی اصطلاع اور سوائے االی صرف نب کے کوئی اے نمی کی بجھار نہیں لیکھتا اب ہر آبی پر پڑھتا ہے اب انڈروپری پر پڑھتا ہے اب کمسی زنانی پر پڑھتا ہے تو ان کو بتائے گریں گی تو کیا حاصل ہو رہا ہے تو یہ علامہ کے ساتھ میں ایک بہت بہت سیارتی اس لعلید کے اندر ہوا رہی ہے ہے کہ ہر گوزر پر ہم علامہ کو پڑھتے پر چلل جاتے ہیں اور پھر میں نے ایک اولی تقریب میں کہا کہ ان کی مثال اہتی ہے علاماتی کہ مولا رون کہتے ہیں کہ ہر کس اپنے دن میں کو اس کو دیارے مند والدن میں مند ہے جو اس اثرائے مند علامہ کہ یہ تو خواستی نہیں آتی ان کے لیے اس کرتا ہوں کہ مولا رون کہتے ہیں کہ مثال ہماری جس میں علاماتی آتے ہیں کہ آتی ہے کہ ہر شخص نے ہر شخص اپنے گلوان کے مطابق ہماری تشریح کرتا ہے ہمارے اندر کیا بات ہے اس کو تلاش نہیں کر اور یہ کوئی اخوان کے بارے میں نہیں ہے برادر میں موظرم یہ سوال صوفی شوراق کے بارے ہیں مذہب سے اپنے ملو اگر ایک آمارہ مزاج عادل پڑھے گا تو آپ پر کیا اکھائے رکھوں ہدایت پھائے گا اگر آپ اس کی راتی کہ ارشان کو ایک آمارہ مزاج پڑھے گا تو اس کو ہدایت ملے گی خود مولا رون جس کے بارے میں جانی نے یہ بات پر جانی نے کہا کہ اس قرآن درم 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 میں پہلے نہیں ہے اگر وہ تنہا مجرد کو رہے رون کو پڑھے گا تو میرا یقین ہے اس کو ہدایت ملے گی ہدایت ملے گی تو وہ قرآن کو ہدایت ملے گی ان کو چھوڑ کر کو ہدایت ملے گی اور ان کو ساری باتیں مجرے مسائل انتصابو اپتہ سب کو جیر کر تنہا شائر کو پڑھ کر کوئی استثناء اس کے اندر دیں یا قرآن و سنت کی حوالے سے پڑھیں گی اور میں ایک بار کو میں نے جب ہی پڑھا ہے اور آپ رہنزل میں جب ہی پڑھوں گا میں ہمیشہ علامہ کو پڑھیں اتخاف کی بات ہے اور یہ اتخافات اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں جسا میرا کوئی کمان نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو گھرنا کرنا چاہتے ہیں تو وہ کوئی اتخاف پیدا کرتے ہیں میں سمجھوں کہ میرے لیے اچھی بات کی کہ میں نے علامہ سے جب ہی کوئی اتخاف پڑھے ہیں تو وہ قرآن و سنت کی تائیز میں پڑھیں اور میں ان کی بہلیں ان کی سیبر کچھ ہی اتخاف سے سمجھتا ہوں کہ جو قرآن و سنت کی تائیز میں پڑھیں جا سکیں جو رسولتہ کے اتخاف کی تائیز میں پڑھیں جا سکیں میں تو ہی تو سچی بات ہے میں تو اسی اتخاف کو جانتا ہوں اسے اتخاف کا مجھے ہیلو کی کوئی نہیں تو اس لیے مجھے تو کبھی اس بات کا بہو کا خدا ہے پاسم نہیں پڑھوں گا میں پس کے بہن زمان آپ سے اتخاف کردھیں گی میں پراندھی کہتے ہیں کہا یہ بھٹوں کے زمانے سانسان سانسان ایک وقت مجھ پر ذہنی کو اپر پرید پل جن کا آگیا تو اس پریشانی سے سمجھ نہیں آجی کیا کھا ہوں تو ایک در اچانک نئے اور سبڑڈ جیل بہتے ہیں تو سبڑڈ جیل میں ایک دہا کافی ہو جیدر کے لکھانا نکلا ہوتا ہے تکلیر کے دام کچھ سے پرے سفر پر ازام آپ کی ایک کا وہ قرآن ہے کہ مجھے حکم ازام نائلہ ازاللہ تو اسے پھوڑا تو کہنا ہے کہ یہ سارا ساری جنگی کبھی میرے نام نہیں بھی کی طرح ازاللہ بہتے ہیں کسی اور کے نام ہوگا پتلی تو میرے دل میں ایک بات کہنا ہوئی کہ کہ میرے لیے بہتا گیا ہے تو میں سارا سے دے دے میں نے سوڑیا تم کیا کرو گئے مجھے دے مجھے دے اچھا میں نے ان کے وہ آشار پڑے اور میں ہوں مجھے دے نہیں مجھے دے اب بات یہ ہے کہ یعنی جو کی اتل دہا کی دیر باری اور کارگروازی کی بات ہوتی ہے کوئی یہ کوئی لیار کمال ہی کسی اور کا کمال نہیں ہے تو اس طرح دوں کو شاید کہ اکمال کے وہی اشار پڑھنے کا موقع میرا ہے جسے گلگا ہی ہو سکتی ہے اور صرفانے نکل سکتے ہیں گلگا ہی اور دوڑے نہیں دینا کا اپنا کہہ ہے اور اگر میں آگے کل کہتے ہیں کہ میں بروں بھی تو میں کہتے ہیں تو پروڑی کروں میں جب کہتے ہیں کہ ابھی حد کرتا ہوں وہ آگے اپنے محل پر حد کرتا ہوں تو یہ میں حد کر رہا ہے کہ اپنا محل کے بارے میں دے رہا ہوں میں نے کارکساپ سے کہا براہ میں نے کہا کہ آپ ککر خوبص بار بار کرتے ہیں اس کے لیے انگلین امریکہ پیروز جانے کی ضرور نہیں ہے خوبص کی تاریخ تو علامہ بھی پیچھیں گے اور میں نے کہا کہ خوبص ایسر سے ہر پاس باعدہ کرتے ہیں دہر میں اس کو محمد سے ہو جا رہا تھا میں نے کہا کہ خوبص کی اس کی ضرور کرتا ہوں اور خوبص کی حصہ کریں کہ آپ کو ضرور نہیں ہو جانے اس نے کیوں آپ کا ایکیاں میں نے کہا کہا کہ میں نے اس کی محاطر کرکے نہیں کہا کہا کہ میں نے کہا تو اس کو ہم بھائی کر لو سمجھتے ہیں میں کہا کہ دیکھیں لاؤٹس اپ کو کہتے ہیں کہ با مصطفیٰ بیرستان سیترا کے دیما مہود میں بہتر ہمارا شریف تمام بھول آتی تو میں نے کہا کہا کہ آپ کیا سمجھیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کو کچھ کر لیں یا آپ کو ٹھیک کر تو اس پر میں نے سرکی محمد سے وفا یہ کہتے ہیں میں نے پڑھا رہا ہے گھرکو 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 اس کے علاقے شوال میں وہاں کیا کمنا چاہیے ناروی گرہیٹر وہ بھی دلچسپ آتے ہیں وہ آپ جائے پڑھ لیجئے سبریر میں یا کیسے میں دیکھ دیجئے آوڈیو ویڈیو دین کے پاک ہیں میں نے چاہتے ہیں اس کے بعد دھر جاتا ہے آپ کیا کہ مزید احمد سمجھ و جماد نارویز یہ سباکھ میں جس کی مستہ ہو رہے ہیں میں ان کو پہلے نہیں جانتا تھا وہاں میں نے مجھے دابا جی اور وہاں کچھ باتے کہہے گا وہاں میں لات مہین کا بیٹا نہیں ہوں رہا ہوں مہین کے راستے پر تو داکٹر کا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے جس کے راستے بیٹے کی جائے لیکن میں بہتے ہیں وہاں سے ترسہ بھی ہے کہ میں نے اس حق پر رہا ہوں بلکہ میں نے اس کو مستعے کے لیے آپ سے خیال مدد بھولا لیکن میں نے کیا کو کچھ اپنٹ کی آتے دوسری تقریب میں کہ سیدہ آنوال اسلام کے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تو مانا کر دیا کہ وہ انہوں نے تقریب میں لیکن میں نے کہا میں ہم کب دو لوگ ہیں میں ان ساری باتوں پر خورجوز جاپر جاگرز کی عزت کرتا مجھے سرام کرتا ہوں پھر خوال کا بیٹا ہونے کی رسطت ان کے تیلہ سے مجھے نصر ہے مجھے صرف کے سلام ہے لیکن میں ان کے ساتھی شخصی تو عصر وہ نہ بھی جج ہوں چکے انپورٹ کے سب ہی اور میں جید ہی کرتا کہ میں ان کے بارے میں بھی کوئی بھی اپنٹ کی تیلہ سے اپنٹ کی جگہ وہ جسا مدد شدید ہو خوال کے بیٹے ہیں اور ان نصدتوں کے بارے میں مجھے ایک بات پر میں نے اپنے تکریر میں نے اپنے تکریر پر کیا ہو رہا ہے تو جسا تم کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بیٹے ہیں آپ سمجھے لیجے کوئی اپنٹ کی تا یا کچھ کا بسرہ نہیں مجھے ایک رہن سار ہے مجھے جو میں اپنے آئین کرتا چاہتا ہوں کس پر میں نے اپنے تکریر بہت ہے لیکن یہ باتوں پر مجھے بہت زیادہ وہ اس پر کرسکی کے ہی وہ دو ہوتا ہے میں اپنے تکریر پر کچھ میں سریکنے کا جانتے간 میں گھر لگا میں سکت نے جن لئے کی رہلا وقت کافی ہے vienen یہ سام مہمان ہے آپ نہیں بھئی نہیں یہ سام مہمان ہے تو مجھے کہا ہے کہ تم میرے مہمان کے مہن کنا دیتا اچھا در دلائیس یہ ہے کہ میرے دو تین جملوں پر تو بتا ہے قابل اعتراض ہیں اگر دلی تشکیل کے باب جن کی مقابل اعتراض رہے تو تو پر پاس کریں گے لیکن ایک جملہ یہ ہے کہ میں یہ کہا کہ لوگتر صاحب کو اپنے باز آمانیوں کا ندامت کی یہ باز آمانی اور ندامت یہ تو لفظ ہیں جن پر بہت خرطی سے بیٹھتی اور خرقی دون جیدہ میں رہتا ہے تیس دن پر جیدہ اور میرے کا جملہ حدیث اندن جیدیس یہ کشونت صدق سے بطاہرہ پر حمل نہ کرنے کی وجہ سے ان کے قرام میں سے وہ جو حضایت کا حضر تھا وہ حضر کر گئے کہ تین مقابل ہیں جن پر جو جیدہ جو جیدہ قابل اعتراض ہیں اس پر میں انشاءاللہ اندیم مواس سے بہت ادافر سے جیدہ انشاءاللہ خرطی موسیقی 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 یہ بات میں نے پہلے بھی سنی ہے اور اس پر بھی میرا اعتماد ہے کہ وہ بات کرکل صحیح ہے اور میں نے بہت سے بہت لوگوں سے وہ بات سنی ہے اس کے علاوہ میعصاد کی گفتگو کے علاوہ میرے شیخ جب دنیا میں زندہ تھے تو اسے ایک اور واقعہ ہوا جس کا مزید اثر میری تبیر پر ہے اور یہ ایک مدی میں مقیم تھے آپ تو کچھ خواتین آپ کو ملنے آئے پر دیں تو جب ملکے چلی گئیں اور میرا خیار ہے ہم نے جاتوں پر تک کسی ترین سے دیکھتے کہ کوئی اشانہ تن کنایتن یہ پتا چل رہا ہو کہ یہ وہ خواتین کون ہے کہ تو جن مدی میں بات کر رہا ہوں وہ خواتین کو بنموم یا خاص بھی ہوتی پچے سے پوچھ رہے تھے لیکن کسی خاتون سے کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو کیا کام ہے کیا بات ہے تو اس طرح لیکن منا خاص وہ شاز و نادر یعنی خود ہم جو ان کے خادم تھے یا ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے ہمارے بھاکی خواتین تھی کبھی کبھا میری نیوی کو تو شاید ایک برطبہ چند دموں کے لیے ان کے خدمت میں میرے بیٹھنے کا موقع میرا اس سے تر زیادہ موقع کریں یعنی یہ اپنے ہاں اپنے ہاں ایک نظر و دفت کا نظام ہے جب یہ خواتین آئیں تو ہم کسی مشک میں مذکر کریں اسی خانقات کے اگزت جہاں وہ شخصی خدماتے ہیں ساتھ اپنوں کو بلا کریں در اپن سامل سامل کو بلا کر بٹھا بٹھایا انہوں نے کوئی بات کی نہ کی وہ جو سر کو زیادہ علم بھی دیں گے دلچسکی بریں کی جب وہ جلے گئے ہیں تو وہ مکک سے ہونکہ بہتے ہیں وہ مکک کو بند کروایا دوسے دن دوسرہ صاحب کی کھابزادی ملیدہ کے خانق میاں سلاوتین وہ بھی آئے ان کو کوئی آتا ہوگیا ہاظن کو کٹیف ہوگی ۔ ا کوئی مری جوئے کہ جب وہ آجدے میں ہونکیں بند کروائی تو اس کے بعد میں ایک بلاشت کے باتے جان پر آتا تھا تو مجھے پوشید ایسا والی بند ہوگی تو میں نے پوشید فرمایا لگے کہ جاکت سب کی سابزادی آئی تھی یہ الفاظ میں لگائی تو پھر اب سمجھ جائے کہ ان کے عدد میں احترام میں ان کی عزت میں وہ بات ہوئی جو ہوئی دوسرے در سلاح الدین آئیت جنہاں نے بیماری کا ذکر کیا پر مجھے اب تک یاد ہے آپ نے فرمایا کہ جو گمیوں صاحب آپ میں صاحب سے ایک باتہ کریں یہ تقریق آپ کو پھر قبل نہیں ہو فرمایے تو آپ نے فرمایا کہ میں صاحب یہ باتہ کریں کہ ڈاکٹر صاحب کی بچی کے ساتھ آپ سختی نہیں کریں گے لیے صاحب خانموں نے آپ کو دی جائے اور کوئی رازت کروانے کی ضرورت نہیں اب جس شخص کی علم میں یہ باتیں ہو اور وہ ان پر اعتقاد بھی اقترہ ہو اس سے یہ گمان کرنا کہ وہ ڈاکٹر کی کوئی ویر بھی کرے گا یہ میں سمجھ ہوں کچھئی کہیں باتوں کو علم نہیں ہے لوگوں کو میرے پارے میرے کیا قیادات دیکھ جانے ہیں وہ ہو سکتا ہے ممکر ہے میں نہیں کہتا کہ بے خبری میں بہت باتیں ہو جاتی ہیں پھر تو میں یہ گلارش کرنا چاہتا تھا میں نے کہا تھا کہ میں اقبار کے پورے مرتبے سے واقع ہوں وہ تو شاید ہی کوئی ہوتا ہے لیکن جو لوگ ان سے مرتبے سے واقع تھے یا وہ سکتا ہے کہ ان سے بہا مرتبہ رکھتے ہوں ان لوگوں کی خدمت میں مجھے بیٹھنے کا موقع ملا ہے سعادت ملی ہے اور ان سے میں نے ادامہ کے بارے میں کچھ باتیں جیسے ایک بات کا میں نے ابھی ذکر کیا ہوتا ہے اس لیے میری نگاہ علامہ کی کسی کو دائی لیا غفلہ کے کسی کی پر کبھی نہیں رہی میں تھا میں علامہ کے ہمیشہ وہ پہلی تھے جو مقابل احساس ہیں سلام کے مقابل ساری اور میں نے کبھی اپنے آپ کو ان کی کوئی گرد کے قریب بھی نہیں سمجھا کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں ان پر کو محاکمہ کرنے بیٹھ گیا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ مجھے حق ہے کہ ان پر کو محاکمہ کرنے ایسی بات بلکل تیرے سے نہیں ہے تو میں یہ آسکتا تھا یہ دی میں آسکتا چاہتا ہوں کہ میں علامہ کو یا امیاء علیہ السلام پر کسی کو اعتقال کے طور پر معصوم آنے فتح نہیں سمجھتا کوئی معصوم نہیں ہے جنہی اولیاء کاملیت کا طور فتح کے طور پر نہیں آتا لیکن شہاب اکرام محفوظ ہے امت مسلم کا عقیدہ یہی ہے اور نبی امیاء علیہ السلام معصوم ہے اس کے بعد ہر شخص جو ہے اس سے کوئی نبیت خطا ہوتی ہے میں کچھ ہزارت سے سیکھنا چاہتا ہوں کہ جو علامہ کو ایسا مقاب دیتے ہیں اپنے فیال میں جو جس کے علامہ خود کبھی تقاضی نہیں کرتے تھے اور اگر وہ زندہ ہوتے وہ سنتے تو ان لوگوں سے بیداری کا اعلان کرتے تھے ایسا مقاب بھی علامہ کو نہیں دینا چاہیے یہ علامہ کے ساتھ فیادتی ہے میرے اپنے میں اب وہ مسئلہ صحیح ہے یہ غلط ہے مجھے نہیں بتا علماء بتائیے دیکھیں مسئلہ میرے ذہن میں یہ ہے جیسے میں نے شروع اعلان کیا تھا کہ علامہ کے بارے میں اگر کوئی اس قسم کا خیال کرتا ہے تو اس کے لیے بھی علامہ کو قیامت کے دل پوچھا جائے گا اگر میرے علامہ کی بید کی تھی ہے تو میرے علامہ کا بوجھ اپنی گردن میں ڈالا لیکن یہ لوگ علامہ کا بوجھ اپنے بوجھ علامہ کی گردن میں ڈالتے اور تلقی یہ بات میرے یاد رکھتے ہیں میرے علامہ کہ کسید احسان کے تلقی ہوگی کسید ہم نے کہا قرآن کا تحقیم ہے یہ کسید مجھے پڑا کر بیٹھا ہوں کسید نہیں ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ اپنے دعاوں میں قیامت کو آسان حساب بھی دعا کرتے رہے اس پر سیدہ آیشہ نے پوچھا کہ کیا پسط ہے آپ کا آسان حساب سے تو بھئی بھئی سخت بات کری حضور میں آپ نے پڑھایا کہ آیشہ میں تلوی سے جبتا ہوں کہ تلوی نہ ہو آپ کو آسان حساب پر یہ مطلب ہے یعنی حساب کو بات رہو گئے تو آسان حساب ہوا کیا ہوا لا جزا بہت تلوی سے انبیاء اور علیاء حساب کرتے اور جو آدمی کسی کو متعلق کرتا کہ تیامت اس کی تلوی کی جائے مستدوست نہیں اس کا حمداد نہیں اس لیے کسی کو کوئی حساب مقام اپنے حساب میں نہیں دینا چاہی جس کو تلوی جس کے لیے ہو جائے پھر میں آپ نے کچھ قصیلوں میں کہا کہ اپنے حساب کا انتعاد اپنے حساب کریں ہم نے اپنے حساب کیا اپنے حساب جیسے میں نے کہا کہ کئی لوگ ان کو حسابی نہیں مانتے لیکن انہوں نے کچھ اپنے سے بہتر لوگ کو اپنے زمانے میں پیار کھنے شیئر میں بڑا اپنے حساب سے اپنے حساب سے اپنے حساب قمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جس کا وہ بہتر ہوتا ہے اگر وہ سب سے کوئی خلال بہتر ہوتا ہے مقام دیا گیا تو بجھے کوئی دلچسٹی نہیں رہی تو وہ سرے نہیں سرے کہ آپ سرے جانے جانے کے لئے کوئی دلچسٹی نہیں رہی میرا میرا ان سے تعلق تو کچھ مجمعات تک ہے جو کچھ پیس سب جات میں میں نے یہی جس پر جس کو سبرا بہت زیادہ گریٹ ہوئی ہو یہ نہیں تھی کہ میں نے سب اتبال پڑھنے والوں کو بہتر ہوں جس میں نے سبرا بہتر کیا کہ سب نہیں آتے انسلسٹ میں لیکن وہ سب جو ایرم کے بغیر ایرم کے بغیر اتبال پڑھتے ہیں جس میں میں نے تشریف عدیس کی وضاء کرتی میں نے اس کو پردے میں نہیں کرتا اب اتبال پڑھنے والا ایسا ایک شخص کی میں نے دیکھتا ہے تو جو شخص جب اب اب نسلسٹ میں مجھے مجھے اس کے شخص کوئی آزام دیتا کہتا اس کے کام میں پڑھا تھی تو وہ اس کے روڑو کرتا اور کہتا کہ مولوی نے گھوم کیا ہے میں بھی گھوم تھا کہ نماز کا بث آتا تو بے صرف دوسروں کے جھو تمہارے پوزہ پاس کا بث آگیا ہے لیکن بابتی پر بدو کرتے میں ایک باغت آتا وہ بھی آپ نے آپ کو اس لائے باغتا اس لائے باغتا میں اس لائے باغتا ہوں کسی ایسے واقعات اس لائے اس لائے اس لائے اس لائے اس لائے اس لائے یہ بہتا ہے اور ایسے کئی اور لوگوں کو بہت بندی بات میں اس لائے اس لائے جانا چاہتا ہوں پھر بہتا ہے یہ بات یہ بارے میں ہمیشہ کبھی کوئی بات دیں کہ سمجھ نہیں آئی یہ بھی ہے ان کا بہت سا کرام آئیسا ہے اس لائے بڑا ساداد بھی ہے اور جس کو فکری طور پر قبول نہیں کیا جاتا ہے لیکن میں نے یہ سید میں ہمیشہ سہارا لیا یہ سید کا اور اس لائے وہ مولا ایڈون کا ایک شیر ہے جس کا جس طرح ہے کہ کار پاکان را قیاس از خود مگی کہ بعض لوگوں کو اپنے آپ پر قیاس میں نہیں کہ ان کے کام کو نئی قیاس کرنے ترے ہیں اس کی کوئی سوجی کوئی کوئی راستہ ہے جو تو میں نے ان لوگوں کے بارے میں ہمیشہ مثلا کئی لوگ ہیں آردھ جن کا کلام ہماری ساہی میں نہیں آتا نہ ہمارے ہوتا علم ہے نہ ہم جستجو کرتے ہیں نو ساہت ہے کہ یعنی بعض آردھ تو ایسے ہیں جن کا کلام پڑھنے کے لئے ایسے ملوک جاننا چاہئے وہ ایسے ملوک کون پڑھتا ہے کہ اس کو پدھل آگے لئے جبت گاننا چاہئے اب وہ سب یہ لوگ کسی کو خاطہ ہوں تو ان کا کلام سنن جائے گا وہ نہیں آتا تو تو کوئی مانے نہیں کرتا میہم حمد صاحب کا بنا مشروض یہ ہے کہ جدیت ہے جس اوکر آئی روح میرا نہ پور اب یہ بظاہر اتنا گستافی کا کلمہ ہے اور اسی طرح اتنا غلط انفاظ ہے کہ ان کی کوئی توجہیس ہے ایسے ہی سامنگے نہیں تو گمراہی قیدا کرتا ہے اس لئے ایسے ہی چیزاں بظاہر کم نے کہا کہ جتنے بڑے شاعر ہیں اور وہ جو روحانی طور کا انسپائر کیے گئے شاعر ہیں تو ان کے کلامیں یہ بات باتتی ہیں اور گجارت چھوڑا کو پڑھنے کا میں نے جو کہا ہے وہ میں نے کہا ہے میں نے ہی سامنگوں کے بعد میں نے اس کے لئے اور میں نے بھی کہا تھا میں نے بھائی کہا تھا لیکن خانر کا کلام کرنے کے لئے کوئی خدر مرسطہ کرنے کی خانر کا کلام فیلکھ حال اس پیل نفتہ نظر سے نہیں سمجھے گا وہ جب تا خدر مرسطہ نہیں ہوگی مجرد شورا کو پڑھنا جو ہے مجرد شورا کو پڑھنا یعنی بہت کچھ رہے پڑھے آدمی وہی پڑھے تو اس سے بہت احتمال بلکہ زیادہ احتمال گمرائی نہیں ہو سکتا ہے ہدایت کا نہیں ہو سکتا جائے وہ شورا پڑھے پڑھے جلو قدر بزمولہ رلو میں تم جو بارے میں جامین اگار تھا سوران درزوں پانے پیل لیکن مجرد پڑھنے سے اس کے معنی طور پڑھے انہوں پر شرع لکھتے لکھتے لوگ سانگا آگئے پھاک گئے لیکن وہ کامل ہی ہو پاسی پاس اگر ہر آسان جو ارزو پڑھ سکتا ہے یا فاسی پڑھ سکتا ہے وہ ہی آگے پڑھنے شروع کر دے گا یہ میرا سارت کیا کو سماس میں آتا کر دیکھیں ان ساری تقلیلوں کو پڑھیں تو میرا یہ سارا معاملہ ان کے ساتھ مطالق تھا اور جس کو خدا نے سمجھ دیا ہے تو فکر یہ سمجھنے کی ان کو ان کے بارے میں نہیں تھا پھر آئیاں یہاں کہتا ہوں تو یہ عامال کا دار و مزار نیجت پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کہیں اور نیجت کا ارہاد کیجئے نہیں کچھ طریقے سے کسی دوسرے طریقے سے بھی ہوتا ہے اگر ایک بات بنی ہوتا ہے دوسری میں ہوتا ہے دوسری میں ہوتا ہے تیسری میں ہوتا ہے اسے جاوید صاحب کا کہ وہ کبھی پاکستان کی حمایت میں بات کرتے ہیں کبھی اقوال کی حمایت میں بات کرتے ہیں کبھی اقوال کی حمایت میں بات کرتے ہیں لیکن پھر کسی اور معاملے پر نیجت کا ادھار بھی ہو جاتا ہے تو یہ نیجتوں کا ادھار چھپ نہیں سکتا نیجت میں نہیں رہ سکتا میں نے ساری زندگی جو میری قضلی ہے اور جب سے میں نے ہوئی سوالہ ہے اقوالوں لوگوں میں سے ہیں جو مجھے بغایر کے جانے کے اقوال ہون ہیں کہاں پر رہنے والا ہے کہاں کہاں اتنے مجھے اس وقت سے اچھے لگتے ہیں یعنی کبھی چاریس سال میں میرے دیل و دماغ کی کوششیں ہیں ان کے لئے کوئی بے عدلی کا خیال پیدا نہیں اب یہ اچھی بات ہے کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں جن کی لوگ بہت عزت کرتے ہیں لیکن بچپن سے میرے دل میں ان کے لئے کوئی عزت نہیں ہمیں اس کے کیا کرتے ہیں پھر حضب اور بے عدلی کی بات سے ایک دیمنا ناز کر دوں کہ حضب بے عدلی کی بات یہ ہے حضب جو ہے میرے خیال ہے خدا تعالی کی گاتی یاد میں سے کر دی جاتا اور مولا جو نے اس کے لئے خاص دعا کی حضب خواہیم توفیقی عدل بے عدل محلوم محمد الفضل رب وہ عدل کو بہت اہمی عزتے ہیں اور جب کو اللہ نے عدل بزار کیا ہوتا ہے وہ دوشنوں کا بھی عدل کرتے ہیں دوشنوں کا بھی عدل کرتے ہیں سب کا عدل کرتے ہیں بے عدل بھی نہیں کرتے ہیں اور میں نے کہا سکتا کہ کتنا عدل کا عصب مجھے ملا حضب خواہیم توفیقی عدل کرنے کا خواہل نہیں ہوں اب اسی طرح جیسے میں نے صبح کیا تھا کہ اگر اللہ کا اپنے قسم کو دیکھا جائے کہ یہ صبح صحابہ لگتا ہے کہ وہ خدا کے حضور میں بیاجی کر رہے ہیں لیکن جوٹیوں کے لئے یہ وہ نہیں کیا اور بھی تو اس کے توجیح ہم اترا کرتے ہیں تو س PET عمر رضی رآلہ رضی اللہ نے حضرے اسcen پر تنظار رکھے کہا کہ بازوری قسم جانتا ہوں گے تو بزر سے سوا کچھ نہیں لیکن بہتا ہے اس کے دیتا ہوں کہ حضید کو hukum تو بجarla کو بڑی کی حضید کی تنوار سید عالی بھی کرتے ہیں سmaxآلہ رکھے کہتے ہیں لیکن آپ تنوار رکھ کے کہتے ہیں تو بعض یہیت tھی کہ Hassan containیتیane کیا بات نیتنا بیتی 아니ائتیeth نہیں mimی تھی بلکہ سنت و رشول کی عذبت بھی اس میں حضرت عذبت بھی کوئی اس کے مانے نہ رہی پھر اسی طرح اب میں آپ سے یہ ارز کرتا ہوں کہ میں نے جب یہ لفظ کہنے پر آیا میں اس ویڈیو میں کبھی آپ دیکھیں گے یا آپ پارڈیو رسولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ میں نے بدعملی کا بدعمالی کرتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے روک کا استعمال کیا روک اس لیے استعمال کیا کہ میرے ذہن میں چار متفادل لفظ آئے گا بے عملی کی آئے گا بہتاری کی آئے گا پتفل کی آئے گا لگز کی آئے گا لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ذکر میں کر رہا ہوں سنت رسول کے حوالے سے یہ آپ نے تقابل میں نہیں کر رہا ہوں اسی اور تناظر میں نہیں کہا جب ایک چار وقت منٹ پیش سے نظر آئے گا کہ اقوال کے احطان کا سفادہ یہ تھا کہ ذکر دوسر کے حوالے سے کوئی نہ بھی کہتا غفت کرتا لیکن اقوال کے بارے میں یہ بات کہایا ہے سنت رسول کی حضورت میرے شیاب میں کام ہوتی تھی کہ اقوال کی حضورت بناندھو تھی اور یہ اقلمہ کے لئے مجھ پر یہ واضح لیے چاہتے ہیں تو اس وقت میں نے سنجھا کہ کسیوں سے رسول کی حضورت کے مقابلے میں اقوال کی حضورت ہے میں نے کوئی خاؤ کوئی ہے اور یہ میرے اعتقاد کا حصہ میں آدم کو بناوک سے ہو اور یہ بات نہیں ککے کسی کے خیال میں بھی یہ بات نہیں آتا کہ کو بناوک نہیں بنا سکتا ہے یہ میرا ایک میری ایسی کمزورش ہے اس طرح میں کی کمزوری اقوال نہیں اقوال دیری بھی کمزوری ہے ویسے لیکن وہ اُس طرح کی نہیں میں اس واضح میں ایک کمزور آدمی ہوں کہ میں کسی کو دیکھتا ہوں کہ اس نے اُس طرح کہا ہے تو سچی بات ہے کہ اس کے پونٹ کونے کو جی کرتا ہے کہ اس نے سنت الرسول پر آمل کیا ہے صدر بہترین میں بہت مرفی اور مہدبان اور بہت عزیز مجھے مجھے کہتے ہیں کہ ہم اس تجارہ اور کیا عزت ہو سکتی ہے دنیا میں سچی بات لیکن میں ہم کو کبھی کبھی باہر ہاتھ سے نوالہ دیتے دیکھ رہتا ہوں اور میرا بلکاتہ ہوں کہ سنت الرسول کی اس نے خلافات کی اور کوئی سنت الرسول کی میرا خوضاتی کوئی معاملہ نہیں ہے یہ تھی میری کمدورت اور یہ میری کمدوری نہیں یہ اکوال کے آدمی کمدوری ہے میں آج آپ کو بتا دوں کہ اکوال نے جب ہندوستان کے چوٹی کے جنیل قدر اور صاحب ریفت خادر عالم دین کے بارے میں کہا سید عمرانہ حسینہ مدین حسینہ کے بارے میں جو وہ اشار کہے تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اکوال اکوال قدرانہ خاصتا کوئی بے علم آدمی تھے اور ان کو مورانہ کی جنالت خادر کا علم نہیں تھا ان کو اعلیم نہیں تھا یہ نہیں میں نے کہہ سکتے ان کو اعلیم نہ لیکن جو وہ اسی مقام پر پہنچے گے گر باپ اس طفح گر بہو نہ رہی تھی سبا مورطلقوں کو بہو سالیم دین کے بیرے سے جب ادر کچھ نہ رہی ان کے نظروں میں اس وجہ سے یہ نہیں کی وجہ ارادہ طور پر انہوں نے اکوال 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 بیلد کی ہو اب یہ تھی وہ مشکل جس میں میں تھا دیا میرے نظریک تو یہ اعتقاد کا مسئلہ ہو گیا کفر اور اسلام کا مسئلہ بن گیا اس میں نہ اقوال بھی کوئی بات پاتے گئی تھی میرے ذہن میں نہ کسی اور بھی کوئی بات پاتے گئی یہ وہ مشکل تھی جس میں جب میں ہمسا تو میں نے اس کو کہا بلند اب ندامت کی بات جو میں نے کہی میں نے شروع میں بیعت کیا تھا کہ ندامت میرے خیال میں مجھے اپنے اشارت میں موجود ہے اور ہونے چاہیے ندامت تو انسانیت کا شرح ہے جس میں ندامت نہیں ہے اور چاہیے کے طور پر یہ بھی آپ چاہتے ہو کہ بڑاملی عامل کا ایک اور مقام ہے اور یہ بات بھی معلوم ہے لوگوں کے ہاں کہ ہمارے لئے بڑاملی عامل ہیں ہم کیوں نہیں جا کرتنا اشتراب بذکاری یہ بڑاملی ہے لیکن جو جو خلال سے محبت کرنے والے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے ہیں ان کے نظر بڑاملی کا درکل وہم میں آت ان کیا یہ باتیں شمار بھی نہیں ان کا وجود ہی ممکن نہیں ان کے ہاں تو کسی خاص کوئی پودائی ہو گئی کوئی دور شرح پانا نہ نہیں پڑا تو یہ بھی بڑاملی کوئی کامل ہو یعنی وہ اس پر بھی اپنے ہاں کو سردلش کرتے ہیں اور برا بلا کرتے ہیں یعنی وہ اس کو بھی برماشت نہیں کرتے اپنے عرم کے درمیان ان کے سرکیسی طرح تمام مدفع یہ ایک علمی بات ہے میں جیدہ عالمات نہیں ہوں لیکن وہی لفظ جب میرے لئے استعمال ہوگا وہی لفظ جب ایک حدی کے لئے استعمال ہوگا ایک نبی کے لئے استعمال ہوگا خدایتالہ کے لئے استعمال ہوگا تو خلق کے باتیں بدل جائیں مصرح لفظ نفس ہے کلی نفس نے دعا قبر موت و بڑا دون 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 روز پڑتے ہیں ہر نفس کے لئے موت ہے لیکن اُدھر خدایتالہ خود کہتے ہیں کہ قطعہ رب مرانت سے رحم اپنے لیدن نفس سے استعمال کرتے ہیں تو بہت وہاں کی ہونا چاہیے محاصل تو ہر ایک کا خطلب اور بھلکون اپنے اپنے محاصل کے بیجے سے اتعمال ہوتا ہے وہ سب پر یکسہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے میں یہ سمجھ چاہوں کہ جتنا عشق کے ابتال کو علیہ السلام سے ستھار کرتے ہیں وہ اس سنت کے رسول کی اور سنت کے رسول کی تائم سلطاری میں نہیں ہے سلطاری رکھنے نہیں نہیں ہے سلطاری تو اندیا کے مستدل سنت آگے ہیں وہ اس سلطاری ہوتا نہیں ہے یہ بہت بڑی سنت ہے لیکن سنتیں بے شمال ہیں کوئی ایک نہیں ہے بلکہ نماز تو ہم پر سے یہ بھی سنت ہے حس بھی ہے مگر اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا پڑھنے ہیں سب سنتوں کو جوڑنا تو نماز نماز ہی نہیں دیتا اسی طرح سنت کے رسول ہر چیز کے اندر موجود ہے اور اس کو جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محصد کرنے والے ہیں ان کو کو ایک بار کا بھی سرک کرنا جو ہے ان کے لئے بہت بہت گیا ان کے لئے وہ بہت بہت گیا اب پاس کیا پانی سے ایک طلاب تو تو خود پیدا ہوتا ہے کہ ایک اندامہ میں بلکہ کئی لوگوں میں اس عمرت میں جو لوگ سائے پر محلق سمجھے جاتے ہیں سائے پر کمال سمجھے جاتے ہیں لیکن بزارت حقید کی پہل بھی نہیں کر ہے کہ لوگوں کا وجود ملتا ہے اور سب سب سے تو ان کا احساس تسویہ ہے جو ملتا ہے کہ ان کو اہر مرامت کیا ہے اب مرامت کا ذکر آگا ہے میں بلکہ کنار کروں کہ میرے فیرا جو ملتا ہے جو ملتا ہے کہ ایک بہت یہ ہے کہ دوک اس کو ملتا ہیں کہ تم نے یہ شعید پر آمل نہیں کرتا بڑا بھلا کہیں بانکہ اس کے نفس کو خمی ہو اس کے عقود کے اندر اور رمحانی طور پر وہ گنم دیکھ لئے ہیں اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت صحیح ہے کہ وہ لوگ خود بھی اپنے آپ کو ملتا کر تختے سندوں کے دو دو تیس پروں گا شئیس خواہد کرتے ہیں کہ اس کو پتا ہی نہیں شکuuuu نہیں شروع کرو ایک دن ہی ہیں شروع کرو ہی جو کیت규ی اچھ اس کو اینٹوستًا کرتے ہیں نفست نفست پتا ہی اسے جاند کتا ہے اس کو شکل فرما کرتا ہے اور ایک کرو ہے جو نفست کہتا ہے کہ اینٹوستان کرو اور نہیں کرتے یک اس کو ب públic کرتے ہیں نفست کی مخاننیسات کرنے والا ایک کو میں روحانی پسند کرتے ہوں موجود ہے کہ اس کا بہت بار مجھے قضاء تعالی نے ایسا موقع مریا کیا کہ میں ان لوگوں کی خدمت میں رہا ہوں جن کی قرامت جو صاحب اعتدار نہیں سے صاحب کرامت اور ان کی قرامت کی تصدیق جو صالح اولی آمدہ ہیں اور بڑے جلی قدر اولی آمدہ وہ جو ان کی قرامت کی تصدیق کرتے ہیں اب میری سمجھیں میری جو آپ کو میں اس کو نا سمجھیں سمجھیں بے حقوق کی سمجھیں اس پر معمول کریں یہ ایک ایسی بڑے صاحب اعتدار کرامت شب سے ساتھ میرا زندگی وقت ساتھ اکرا اور وہ آخری آن دس سال زندگی کی جب سے زندہ رہے مجھے پوچھا کرتے تھے جب ملے تو پیاس تھی کلے اور مجھے کہیں اچھا بتاؤ گئے جو ایک بات ان کا ہوگی وہی ہو جائی اور ہر سب دوست میرے سب ساتھی جو باہر کے رہنے والے سب جانتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں تو میں نے کہا دے یہ کچھ نہیں میں کچھ نہیں کہا صاحب اعتدار کرتے ہیں جو بات کہتا ہوں گے اور جو بات کہتا ہوں گے بارہ ساتھ مجھے وہ کہتا رہے اب میرے ذہن میں بلکل یہی بات ساتھ کہی تھی کہ یہ سنت سے رسول کے پاپن نہیں ہے ان کے ذریعے کوئی دنیا میں یہ جینی منت کا حاطر کرنا میرے لیے درست نہیں جو اعتدار کرے تو کہیں یہ میرے کامسی بھی سمجھئے کہ میں کچھ نہیں کیا اور میرا یقین تھا کہتا ہے وہ کہتا ہے تو میں بادشاہ ہو جاؤں تو میں بادشاہ ہو جاؤں اب میں کہتا ہے تو کوتب ہو جاؤں تو شاید میں کوتب ہو جاؤں یا افضاجی ہو جو کچھ بھی ہوتا بلائے سے بھائیں لیکن میں نے ایک ہاتھ سستا ہوتا رسک کیا اور وہاں سے ذل میں یہ ہی سوچتا رہا کبھی سوچا شاید غلطی کی ہو دیکھیں پھر میں اسی لوگوں نے کم لوٹ گیا تھا کہ نہیں مجھے بلکہ ایک آپ کو یاد ہوگا ایک اپنس حضرت کا ایک افتانہ پاکستان میں بڑا دار مرحبو شخصہ جو پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور دون کو شفا ہوتی ہے اور شفا ہوتی ہے ہزار ہاتھ دون کو شفا ہوتی ہے مجھے جس نے پوچھا آگے کہ بتاؤں با ایمار اس کے پاس جائے میں کہا بس جاؤں میں کہا اس کی ہاتھ کی شفا ہی ہے جیسے کہ حرام کھا کے شفا حاصل کریا اس لیے جو شریف کے بابند میں میں کہا میں ماجون کے شک لے کہا مجھے کے آدھ سے شفا دیموں کو بھول کرتا ہوں حالی کے شفا میں نے کہا سندھوں کی لوگوں کے سامن اب یہ ایسا ایسے عقیدے کا وصلہ ہے کہ اس میں کسی باتیں کوئی بنجائش نہیں ہے انہیں ایک سرکہ بھی کہیں کوئی بنجائش نہیں ہے جس کو میں ایک جس کا سکتا کہ میں کھا سکتا میں نے باہت ہو جیسے میں نے یہ طور پر بیس تھی جو بیسے گزارے ہیں یہ کیس جائنی پریشانیوں بھی گزارے ہیں کہ میں کھلا کہہ دوں کہ یہ میں نے غلط ہی کی ہے ایک بات کو ایسا کہہ گے تو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن جب میں یہ سوچا تھا تو مجھے سندھت رسول کے عظمت یاد آتی تھی پورا رات سے نحاج ہوتی تھی میں نہیں کہا سکا اور ایک آدمی نے اسی لاہور میں کسی وجہ سے اپنی جان دے دی اور قرآن آزم کے حقم کو بھی نہیں مانا کہ تو مہنکار کردو کہ میں نے نہیں قتل کیا ہے تو یہ آپ ایسا کہ جس پر کہیں یہ کہ اب اللہ ماں کی مرا حضور پر کیا 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 تھی تو جو بات اللہ کا قادر کہتا ہے تو اس کا کوئی کسی کے پاس کوئی صحیح بات ہے یعنال نہیں کا تو اس لئے میں نے ایک مجھے تو وقت ملا ہے ہمسر صاحب ایسے لوگوں کے خاص زندگی گزارنے کا اور ان کی قدمت پر رہنے کا ایسے لوگ بھی میں نے دکھے ہیں جو بابت شریعت زنگ کے لیکن زنگ کے بارے میں صالح یہ کہتے ہیں صالح نے مجھے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کا تم کاری کبھی ذکر کرتے ہو جو زبان سے کہے وہ ہو جائے تو وہ میں نے اس کو اس سے دیکھا ہوا جانا وہ سرناموں نے بتایا کہاں جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے یہ بتایا تو میں نے کہا جو بیٹھا ہوتا رہا ہے لیکن میں اس کے پاس جانے کیلئے بلکل سے یار نہیں اب یہ آپ نے سمجھئے ایک دکھ یا دوسری اس کو کہہ رہے ہیں آپ کوئی جہاتی ارقیدہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ کرتا جو ہوتی ہے آپ کہہ رہے ہیں لیکن یہ ایک مجبوری تھی جس وجہ سے میں نے وہ لفظ استعمال سے اور یہ ایک پورا جیسے میں نے حد دیا کہ یہ پورا ایک طفح ہے جو بلند مطبع لوگ ہیں کیونکہ ہوں کہ آپ کوئی نہیں پہنچنے سچی باطل لیکن شاید لاکھ جب شریعت کی آدم اور ارقید نہیں آپ سکتا تو میں نے اس پر بھی آفیدہ ہے تو ان کے ہزار کمال آدموں روحانی تو ہمارے طور پر جتے ہیں بلند ہوں لیکن یہ جو داری کمی ہے اس کمی کا کوئی عزالہ تھی یہ کمی کمی رہے اور احمد کو اللہ تعالیٰ ان کو جنہاں مزید کر کے ان کو مپر دیں گے اس میں ہم دعا کرتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں لیکن جو کمی شریعت کی پاسندی نہ کرنے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے وہ بدو نہیں پوری ہو کوئی چیز اس کی کمی نہیں پوری کرتا اگر اس کی کمی پوری ہو جائے تو شریعت و مطاقہ ساری جیوانی ہو جائے تو اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں رہتا تو اس لئے اور میں نے کتابوں نے بھی پڑھے ہیں وزرگار دین سے بھی بہت واقعی ایسے سنے ہیں جس میں لوگوں نے اپنے جانے کے لیے بہت کاملین کی بدعا سے ایسے کاملین کی زمانے گانے اور شاہد ورحب نے بھی ایک ایسے شفت کر کے ساتھ ان کتابوں کے اندر لکھا رہے ہیں لیکن یہ اپنے اقیدے کا ایک معاملہ ہے جس میں کوئی بیعتی یا گستاخی کا کوئی پہلو خدا کے فضل و کرم سے درپور خطر نہیں ہے یہ اینڈیپننٹ جملہ نہیں ہے یہ پورے سیاک و سبات میں ہے کہ جو لوگ اقبال کو جیسے میں نے مثال دیتی سنگیہ بھی اب سنگیہ سب کو پتا ہے کہ زیادہ لیکن حکیم جب کھرائے گا تو ایک سو بیمارین کا علاق کرتا ہے خود آتی دکان جو اٹھا کے کھارے تو بھر جائے خود کوشی ہو جائے اسی طرح میں نے کہا کہ وہ لوگ جو ان کے لیے جو اقبال کو قرآن و سنت کے علم یاد تو مناسب علم سنتظین کے علم کے بغیر پڑھنے کی کوشش کریں گے ان کے لیے اس کے اندر کوئی ہدایت دی ہے کہ ہم اگر بھی پڑھتے رہیں تو کوئی نہیں یعنی وہ یہ مطلق بات کہ میں ایسے کہہ سکتا ہوں میں اپنی چیز کی تبدیل کر رہا ہوں جب میں یہ بات اگر مطلق کر رہا ہوں تو سارے میرے اپنے خیالات کے نبی اور تبدیل ہوتی ہیں جو کچھ میں نے پہلے کہا اسی لئے میں نے گلا کیا تھا جو سارے علم ہیں ان کو اپنے علم کی قصورتی پر اس کو ایک سیاسی آنکھ ان کی بات نہیں سمجھنی چاہیئے تھی کہ وہ جو مضی آنا پھنا کہہ دیتے ہیں بلکہ اس کو ایک تھوڑے بات سمجھ رکھنے والے یا سمجھ رکھنے والوں کے ساتھ بیٹھنے والے آدمی کی بات سمجھ کر اس کو غور کرنا چاہیئے جو ملتے ہیں میں نے کیا کہا ہے خدیا ہیں اور سہینا علی اور عمر سے سہینا نفی کر کے جو انہوں نے کہا تو اس کا مطبط سیدھا رنگردانی ہے موسیقی 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 ہی ہے کہ اس کے نئے معنی نگا 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 ن سبرا نہیں بولتے ہیں حاصل میں نے یہ احسیتی احس کروں کہ میں احسا بولشی بالوں کا ایک پر آئے بڑے اختلافی اور بڑے سخت سنگین نظائی معاملے میں میں نے پڑھا کہ آپ نے سنٹے فرمایا کہ میں نے تو وہ نہیں کر یہ بالا لیکن خدا سے دیکھ پڑھو اس کی اچھی طور پر بھی تو حسن کی نہیں یعنی احسی احسی کمال کی بات آپ نے فرمایا احسا 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 تو میں نے تو صحیح بات ہے کہ اس وقت سے یہ کوشش کی ہے کہ ہر بات کی کوئی رکسی توجہی کی جائے اس لیے کوئی خراب توجہی نہ کی جائے تو اچھی جو ادھے کر سکتی ہو وہ کی جائے اپنی اگر اللہ کی اپنی کہی ہوئی اس بنیادی بات سر کے مختلف سے اپنے خیارات کو جانتے ہیں اگر واقع ہو علامہ کا مجھے تو کسی دوست نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس پر خفا ہوسے ہیں کہ ان کا تعالیٰ فرمائل جائے کہ یہ علامہ اقبال کے خفزندے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے اپنے رئیس کے طور پر اپنے حق کے طور پر پیتا جانتے ہیں مجھے پتا بلالوں کے دوستوں نے پتایا جو ان کے ذات پر پیتا ہے تو لیکن اگر علامہ کو واقع کو مانتے ہیں کے جواب میں اس کو غور سے پڑھنا جائے اس کو لوگے لوگاں یہ ایک علامہ فرماتے ہیں کہ جب کسی خضرے یا کسی شخص کوئی تحریف کسی مذہب کے بنیادی اقائد کی حضور سے تصادم کرنے لگے تو اس کو غلداری کہیں گے ٹریٹر کہیں گے غلدار کہیں گے اس کو اُس اقریف دیکھیں جانتے ہیں اپنے نظریات اور اقائد کو علامہ بھی اس تحریف کے حوالے سے دیکھیں کہ اگر اُن کی اقائد اور اُن کے نظریات اسلام کے بنیادی اقائد سے تصادم کر رہے ہیں تو پھر خدا سے باتیں مانگیں دین سے باتیں مانگیں میں نے کہتا ہم اس سے باتیں مانگیں میرا کوئی لیندین نہیں ہے اُن کے ساتھ دیکھیں ہفتہیں خیالات کی اصلاح کریں اس وقت پر جو باتیں میرے اُن کی سنی ہیں اسلامی صداوں کے بارے میں اور کون پر یورپ میں جا کے وہ تذہیر کرتے ہیں مزار بڑھاتے ہیں اسلام کے صداوں کے میں نے اقرآن کی صداوں کے بارے میں جب پر جاگل کی بات سن کر اس پر اُن زیادہ حوال کرنا شروع کیا تو میں نے ایک قرآنی محضر کی جو سائنس کانفرنٹ تھی اس میں میں نے اپنے مقالے میں یا اپنے صورتہ جو میں نے اُس پر پاتیا میں نے اس میں ذکر کیا میں نے دنیا کے سائنس داروں کو یہ کہا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو قرآن کی صدا ہے جو اور یہ آپ کا آتنا مثال کے طور اس کو لوگ کہتے ہیں کہ انتناسب ہے اس زمانے کے لئے کی وحش یا نر کیا کیا کہتے ہیں اور جاوید کہتے ہیں وہ یہاں بھی کہتے ہیں تو بلکہ وہاں ہی گفتبو کے دور آنے کیسے یہ پرائیویٹ بات ہے اس کو گرگارٹ پر آئی یا نہ آئی انہوں نے کہا یہ جو سمجھے لئے دوائے وقت میں کہ ایک بات نماز سماز نہیں پڑتا تھا یہ میں نے نہیں کہا انہوں نے میرے ہوں میں ڈالی ہے یہ بات دیلی پر یہ اصول کی بات ہے میں نے اسی جاگر کی موزہ سمنا کہ وہ نماز سماز نہیں پڑتا بیٹا کہتا ہے مجلس میں بیٹا کم تنہا میرے ساتھ بات نہیں نماز شماز یہ لوگ تو بیعظمی سے کہہ رہتے ہیں یہاں لیکن کہنا نہیں چاہیے نماز پر شماز نہیں ملانا چاہیے ایسے بیعظمی توہین ہے اسلام کے بنیادی رکن کی توہین ہے تو میں یہ اصول تھا کہ جو ان کی باتیں یہاں سنی ہیں جو باہر سنی ہیں میرے ناقص کے حال میں تو وہ اسلام کے بنیادی عقائد کے ساتھ موتس ان کی حضورت کے ساتھ ہیں تو سالن ان کو اس کی اسلام کا لانے چاہیے آنکہ یہ جو بحث جو ہے یہ ختم ہو جائے والا یہ بحث شاید بہت طور پکڑے گی اور اس کا اس کا نتیجہ بھی پھر وہ غلط ہو سکتا ہے یہ کس کار نہیں اس کا نتیجہ بہت طور پکڑا ہے یہ ختم نہیں ہے جو جس کی میں نے وضائع کی ہے یہ شاید ان کے پیشے نظر بھی نہیں ہے اور میرے ذہن میں بھی اس سے کوئی پیچھے آنے کا کوئی بلکل کوئی بلکل نہیں ہو سکتا تا وقت ہے کہ خدا نہ خواہتا میں کوفر کرنے پر نہ تر جاؤں تو میں نموز بھی ہمیں ذارے تو جس سے اور جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ مازمکفرس دوستو میں نے بھی بہت عزیز ہیں اور میرے صاحب بھی دوسرے درد رکھتے ہیں انہوں نے بھی اس کو سب سری طور پر سری طور پر پڑھ کے ارخواست اثر ہو قبول کیا اس بارے میں میں مرسوع یعنی ممعذر کا ذکر کر چکا ہوں آخر میں میں یہ گزارش کروں گا کہ اقوال کے بارے میں میرا بلکل مختصر دو چال جملوں میں جس کو میں اپنا اقوال کہتا ہوں سمجھتا ہوں وہ اقوال وہ ہے جس نے کہا کہ مٹھ کے ہوئے آرو کو قصوے حرم نہیں سکتا وہ ہے جس نے کہا کہ کی محمد سے وفا دور ہیں تو ہم دے رہے ہیں جس نے کہا کہ سلمان نے یہاں کا فاک مدینہوں نجد جس نے کہا کہ گر بہو نہ رسیدی تمام بول آنیس تو میرا ایک بات تو وہ ہے اور اگر چکوٹ ہیں جماعت کلاتینوں میں مجھے رکھیں ازان اللہ علیہ اللہ اگر چکوٹ ہیں جس نے کہا پاک مجھے رکھیں کہ راستے میں کچھ باقیات ایسے کے اشارے وہ جو ذرا ذکر ہو جائے پر چھئی یہ مجھے سواب گیا ایسے کے اشارے مولانا گزارت کے کہ میں نے اس کو ذانستہ آواز کیا تھا راستے راستہ ہوا کہ ہم جب کوپن اگرن سے چلے ہیں پر محصر نے پاکستان سفیر نے مجھے آشتہ سے کام میں کہا کہ پیلی کی پرائی میں ختم ہو گئی ہے اب آپ لوگ سکیلی میری ان کے حاصل پر آئیں گے تو تم راستے پر کھانا بچھیں میں تو بہتی اپنے لئے نہیں کھاتا بہتی پر آئیں گے سکیلی سکیلی پیلی میں سکیلی کہ میں اس لیے کہ وہ خندیر کے سینڈیس دیتے ہیں سکیلی سکیلی میں میں میرے ساتھ کچھ لوگ میرے 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 دو سکیلی جب گا سینڈیس میں ایک سکیلی محسوس میکنی میں محسوس محسوس چیلی محسوس محسوس مقی cadae چیلی محسوس لیکن باپس بھی وہاں سے انہوں کو اپنے کیا تابعی سے بہت تجلیم پر وہاں سے بڑا تک تو شروع ہوا اور پاس تک تو شروع جو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی لگن کیے اس حد تک اور پھر وہ آدمی آپ کی احلام کی تجیم کی بات کرتا ہے وہ پاس احلام کے احلام کے احلام کی تجیم کی بات کرتا ہے اس کو تو اپنے آپ پر توجہ دینی چاہیے کہ اپنا کیا حشر ہے اور کیا حال ہے اور صلاح کالا رہم کرے ہماری عادت جو ہمارے دوست اور ہمارے دوست جن کو ہم نے یہاں دعوت دیتی اور جن کے نام میں نے صبح بنایا تھے میں ہم سب سے ملاشر ہوا کہ اگر وہ کوئی سرداد صاحب سے سوال کرنا چاہے تو کریں اور چونکہ میں اپنے دعوت ہوں گا سب سے پہلے میمشین صاحب سے اس کی ہے کہ صبح اتفاقاً وہ یہاں دشیری پرچتے ہیں ان کے غالم کا دکھر آیا اور انہوں کی مناسبت سے تو سرداد صاحب نے فرمایا کہ چکے ہو گیٹھنے ہیں اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں لہذا ان کا ایک اخلاقی حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے وہ بات چیز انہوں کا جناب نیمشین صاحب میں بہت عزت کے ساتھ صدار محترم صاحبی خیزت میں دوست جاپرے کال پیش کرتا ہوں گروہ نے فرمایا تھا کہ جنبہ حبس میں رامی صاحب سے ملے اور ان سے حرض کیا کہ کچھ چھپا ہے آپ توجہوں سے مدوجہ کرتا ہوں اس کی بناپر میں گرا جاتا ہوں کہ کسی میں کوئی سالس نہیں تھی کوئی پریننگ نہیں ان کو بنام کرنے کی ایک 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 سیلیشن کی میں اپنی نیاز پرزوں میں شامر رہا ہوں یعنی یہ سوچ لینا کہ کیونکہ اس پر ایک کمپین چلا ہے اس لیے اس کے پیشے کوئی بغیرہ سالس تھی وہ ان کے اپنے اشارات کے مطابق انہوں نے نہایت نیگ نیتی سے آپ کی توجہوں سے ملت جبائی تھی مسلم نے کہا کہ وہ ملتجر ہیں ساتھ ازبادے سے کہ میں اس پر سوچوں گا یہ مساہ ٹھیک پہلے سکتے ہو جائے گا وہ آپ نے ازارات سے رہے کہ آپ سے مجھ کہیں گے لیکن کئی روز کے ازارات کے بعد کیونکہ آپ سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی تاکہ یہ ازارات نہیں گئی جہاں تک میری ازارات کا تعلق ہے میں بہت ارخشان کرتا ہوں جب میں نے جیسی بڑا تجھے بہت ارنجیری آئی میں آپ کے آفیس میں نمبر اپنے گیا آپ کے بڑا دات کے لئے آپ وہاں سکتے صاحب نے لے انہوں نے کہا کہ آپ تشکیب لے گا ہے سکھر تو میں نے کہا انہوں نے آپ کے ساتھ میں سے کچھ سلے پاک سنایا میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے اس پر کوئی ازارات کی باب لیں میں نے اسے پیشتر آپ کوئی خط لکھا تھا جس میں میں نے بڑی ایروگنٹلی آپ پر اترام دیئے تھے آپ کے سہتی کی بات سلے کے بعد میں نے ساتھا کہ میں نے بہت میں نے بہت زندگی کی ہے میں نے بہت زندگی کی ہے میں نے آپ کو خط لکھ دیا کہ میں جو پہلے آپ کو خط لکھا ہے آپ کو ایک کیشتر حضر پر سندگی لیکن جب میں نے یہ آپ کا کاشی سنا تو میں نے محسوس کیا کہ آپ حضر رامہ اقبال اور دینا قرالی عالم ہمارے شاہسی طور پر خلاقی طور پر ہماری بہمی زندگی میں ہمارے سنبل جائے نمبر ہیں اور آپ کی تو شخصیت ہے بلک کی طرف سے غیر بلک میں اس کی سنتی باتیں گئے اس سے تذریر میں اراندش پیدا ہوئی اور تو میرا قرالتا اس میں بھی جائے تھا میں یہ آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے کہہ رہا ہوں کہ اس کے پچھے کوئی سادش کوئی پلینیم آپ کے ایک 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 سشل کا حرگل نہیں تھا اور وہ جس کا میں نے سبود دیا ہے وہ ہی ہے جو آدم خود اشارت سبایا کہ لگ شاہر میں آپ کو اس طرح مدودوں کیا تھا آپ نے خواہیا تھا کہ آپ اس پر کارنیش ہی کھانے ہی ہے وہ اضافہ کرتے ہیں لیکن اندر کچھ سے آیا تھا یہ ہے میں کوئی جواب نہیں ہوں وہ ٹھیک فرمایا مجھے ان کی بات پر کوئی مجھے سب یہ ہوا کہ نظامی صاحب نے جس لائٹ موڈ میں بات کی مجھے سچی بات ہے کہ وہ اخواب دیکھنے کا میں نے جب تک آپ کا کارنم نہیں پڑا اور اللہ کا ایک اور بات بھی ہوئی کہ نظامی صاحب نے ایک اور مشترک دوت کو پہلے یہ بات کہیں تفصیل سے کہیں اور اس کو کہا کہ تم صداق قیوم سے بات کر تو دونوں نے بھی مجھ سے بات نہیں کی یہ بات ان کے درمیان بھی ہو چکی ہے لیکن میں نے کہا کہ سیجیشن کا کوئی جو ذکر کیا ہے موڈرمی صاحب میں اب کروں کہ جس طریقے سے اخوال میں کیمٹین آیا لیکن اخوال کی تیارتلی تک اٹھا رہتا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا بلکہ ٹھیک ہے حق ہے لوگوں کو جلد عدد کرتے ہیں بلکہ کسی اگر غیر موسن کے کسی بڑے آدمی کے بھی بیادی ہو جائے تو ان کو آئے ان سے تو کوئی کام ہی نہیں ہے دور آئے نہیں بلکہ لیکن یہ طریقے سے میں نے تصمیل سے بیان کیا کہ خورت کیا ملائے گئے کومنٹس کروائے گئے اور کومنٹس اخوال سے میرے زمین میں نہیں کروائے اور باتوں پس کیا سی باتوں پر کروائے گئے اور جس طرح حالات پر موسیقی 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 موسیقی